بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح مشرقی انداز میں تو جنب ٹائٹل پہ میں نے جو ہے نا وہ تفسرہ کر لیا ہے اب چلتے ہیں نوول کی تھیم کے مطلق جو نوول میں نے چوز کیا ہے وہ ہویلی ویلیج پیسٹ ہے جو ہیرون ہوتی ہے نا اس کے فادر نے نا سیکنڈ میریج کی ہوتی ہے تو وہ نا اپنے فادر کے ساتھ کم رہتی ہے وہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور خود یہ پاکستان میں رہتی ہے ایک آیا جی جو بوا جی ان کے ساتھ جو ہے نا فادر وہ اپنے دگست کے بیٹے سے نا اس کی شادی طے کر دیتے ہیں اب یہ جو لڑکی ہے نا یہ بہت وہ ہوتی ہے کہ جناب جب تک میں لوگوں کے نا مطلب موں کے اوپر بڑے خول چڑے ہوتے ہیں جب تک میں خود اس کو دیکھنا لوں پرکنا لوں میں شادی نہیں کروں گی تو وہ نا نوکرانی ملازمہ بن گئے نا تو اس کی حویلی میں جاتی ہے بہت ہی مزے کی سٹوری ہے بہت پیاری سٹوری ہے بڑی ڈیفرنٹس ہی مجھے بہت پسند آئی تھی اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہیرو اس کو پہلے سے جانتا ہوتا ہے وہ کیسے جانتا ہوتا ہے یہ نا اپنے دوست کے ساتھ ٹرپ پہ جاتی ہے ٹرپ پہ اس کے ساتھ نہ کوئی مصحاب ہو جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہیرو ہے وہ اس کو بچاتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ اس کو نا ذہن میں رکھتا ہے اور پھر جب یہ ملازمہ بن کے حویلی جاتی ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے لیکن نہ اس کو ظاہر نہیں کرتا بڑی مزیدار بڑی پیاری یہ سٹوری ہے تو باتیں کم کرتے ہیں جو مزید اس میں ٹویسٹ اور ٹرکس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ناول ہے وہ ہے تجھ پہ دل ہارا بائے جناب یہ ہے جی تجھ پہ دل ہارا بائے نازیہ جمال تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے بھائی کے لئے علیہ خاصی ترنگ میں باباس بلند گن گنائی تھی یہ کیا فضول بات ہے وہ جو لیدر پوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے علیہ سے دو قدم آگے چل رہی تھی ایک دم سے رک گئی گھوم کر علیہ کو گھور کے دیکھا فضول بات نہیں ڈیر بلکہ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے صرف میری ہی خواہش نہیں بلکہ کسی کے لئے تو یہ زندگی اور مات کا مسئلہ ہے علیہ اس کا چہرہ پہ غور دیکھتے ہوئے خاصی معینی خیزی لہجے سے بولی دیوانے کا خواب وہ سہ جھٹا کر آگے پڑھ گئی موسم رجی یخ بستگی نے ایسی پھریری اس کے جسم میں دڑائی تھی کہ بے ساتھا اس نے دونوں بازوں اپنے سینے پر لپیٹ لئے تھے دور نیلگو پہاڑوں پر بادلوں کا دھوا ہوتا رہا تھا قسم سے ہائے کا میری بھاہ بھی بننے میں تمہارا اپنا ہی پائدہ ہے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اکلوتی نند بن کر بھی بہن کی طرح ہی رہوں گی میری ممہ جو تمہیں اپنی دوسری بیٹی کہتی ہے ان کی محبتوں کے چشمے میں تم کمی نہ دیکھو گی اور رہ گیا میرا ہینسوم اور چارمنگ بھائی سٹاپ پہ چلیا اس نے بے ساختہ علیہ کی روانی سے چلتی زبان روکی تھی خوبصورت پیشانی پہ ناگواری کی لہریں نمودار ہوں تھی میں تمہیں بارہا کہہ چکی ہوں کہ میرے فیوچر کا ہر فیصلہ میرے پاپا کریں گے اس لئے تم کوئی ایسی ویسی خواہش بد پالو دل میں اوکے تو گویا شرازینکر تک ڈائریکٹ پروچ کرنی ہوگی وہ اوکے کر دیں تو پھر تو تمہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اس کے چہرے کو تولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے علیہ آرام سے بولی تھی ہائکہ کی نگاہوں میں فواز کا سرابہ اتر آیا تھا جو بلا شبہ ہینسوم اچامن تھا مگر ظاہری سرابے سے ہٹ کر اس کا دیکھنے کا انداز اور گفتگو اس کے چہرے پہ ایک تن سے سختی چھا گئی تھی وقت آنے پہ دیکھا جائے گا تم پہلے سے کوئی امید مت باندھو ہائکہ اور علیہ بہترین دوستوں نے کے ساتھ ساتھ کلاس فیلوز میں تھی ان کا کالج کا ٹرپ چار دنوں کے لیے ناراند کا غان اور دیگر شمالی علاقہ چاہت کے لیے سیر کے لیے آیا ہوا تھا سبح ناشتے کے بعد ہی وہ دونوں فطری خوبصورتی سے لطفان دوز ہونے کے لیے نکل پڑی حالانکہ ان کی ٹیچرز انہیں گروپس میں آؤٹنگ کا کہہ رہی تھی علیہ اپنے موبائل کیمرے میں کھٹا کھٹ اس کی اور اپنی درجلوں تصاویریں کھینچ لے چکی تھی ابھی جو ارغوانی پھولوں کے جھون پر نظر پڑی تو اس کا بازو کھینچ کر لے گئی آؤ ہائکہ ان پھولوں کے آگے ایک سیلفی لیں نہیں تم لو کافے پیکس لے چکی ہو وہ اپنا بازو چھوڑاتی آگے بڑھ گئی سامنے منظر پر نظر پڑی تو نظر خیرہ ہو جانے والے انداز میں جم گئی تھی جہا بجا قدرتی حسن بکرا پڑا تھا مگر یہ نظرہ تو حد سے سوا تھا شفاف چشمے کی تہہ میں رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھی وہ ایک خواب کسی کیفیت میں آگے پڑتی گئی پانی کی سطح پر سٹکائے پتھروں پر احتیاط سے پاؤں جاتے ہوئے وہ چشمے کے این وست میں پہنچ گئی شفاف پانی میں تیرتیرتی مچھلیاں کو کئی بار پکڑنا چاہا مگر ہر بار وہ اس کی مچھی سے نکل جاتی اسے اس کھیل میں لطف آنے لگا تھا کتنی ہی دیر بیٹھی مچھلیوں کو پکڑتی اور اپنے ہاتھ سے پھسلتا دیکھتی رہی اپنے موبائل کیم سے ان مچھلیوں کے پیکس لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی علیہ دور پھولوں کے کنج کے پاس ہی رہ گئی تھی چشمے کے کنارے نرم نرم گھاس اور بے شمار خوبصورت خود رو پھول ہو گئے تھے نرم مخملی گھاس پر پاؤں رکھتے ہی راوٹ کا گہرہ احساس اس کے اندر تک اتر گیا وہ ننگے پاؤں کتنی ہی دیر تک گھاس پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ووک کر رہی تھی کہ اجانک اسے اپنے پیروں کے قریب سرسرہ ہٹ سی محسوس ہوئی اس نے جھک کر نیچے دیکھا ایک سبز رنگ کا پتلا سا سام تھا جو اس کے پاؤں پر کٹ کر تیزی سے رنگتے ہوئے نکل گیا اسے اپنے پاؤں پر ایک چھٹکی سی محسوس ہوئی پھر ایک دم سے درد کی ایک لہر تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگ پر پھر پورے جسم کا احاطہ کرنی ہے درد کی شدت سے وہ پہلے تو دوہری ہوئی پھر ایک دم سے نرم گھاس پر گیر گئی اس کے دوست کئی دنوں سے اسے آوٹنگ پر نکلنے کا کہہ رہے تھے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کے آڑے آ جاتی کبھی زمینوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی مزاروں کی شکایات کا ازالہ کرنے میں وقت لگ جاتا ایسے میں وہ دوستوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتا آیا تھا سرمد اور شارک کراچی کے رہائشی تھے جو اکثر اس کے گاؤں شکار یا کسی اور گھر سے مدو ہوتے رہتے تھے اس بار وہ پیسٹی سائرز لور ایگری کر جائے کے آفیس کسی کام سے آیا کراچی آیا تو سرمد اور شارک شمالی علاقہ جات کی سیر کا ارادہ کیے بیٹھے تھے چلوئی شہری ہر بار کوئی نہ کوئی تیرا بہانہ چل جاتا ہے مگر اب تجھے ہمارے ساتھ نوڈرن ایڈیاز چلنا ہی پڑے گا گاؤں سے تو نکل ہی آیا ہے شارک نے اس کی چوڑی پوش پر سور سے دھپ لگاتے ہوئے حکمیانداز میں کہا تھا ان کی محبت بھری دونس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ گھر واپسی کا سفر ملتوی کر کے ان کی اہمراہ ان مرغزاروں میں چلا آیا گلے میں ٹیلیسکوپ ڈالے وہ ہر دلکش منظر کو اپنے موبائل کیم میں محفوظ کرتا جا رہا تھا کہ ایک دم سے سام میں دکھائی دینے والے منظر نے اسے چھٹکا کر روک دیا ایک بیس سالہ حسین دوشیزہ کے چہرے پہ اسیت کے اثار کافی دور سے صاحب دکھائی دے رہے تھے پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی شدت تکلیف کے مارے دوری ہوئی پھر گر گئی اوہ خدایا اسے کیا ہوا تفکر سے بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا پھر گھٹنوں کے بلد قریب بیٹھ کر بغا اور اس کا جائزہ لیا لڑکی اچھی خاصی خوش شکل تھی مگر بے ہوشی کی حالت میں دو ہری ہوئی پڑی تھی دو جینس کے اوپر خدر کا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور اس کے اوپر براؤن نیدھر کوٹ گلے میں سرخ اونی مفلر لپٹا تھا اس کا دل چاہا کہ انچان لڑکی کو چھوڑ کر چل دے مگر شخصی وقار اور تربیت اسے وہاں بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہے تھے پتہ نہیں کون ہے فیملی کے ساتھ آئی ہے یا میری طرح دوستوں کے ساتھ چل پڑی ہے اور ایک آئے کی بے ہوش کیوں ہوئی ہے خود کلامی کرتے اس نے ہائیکہ کا سر تاپا پھر سے جائزہ لیا سفید پاؤں سینڈل سے ازادتے سینڈل اس کو اس فاستے پر پڑی تھی جائزے کے دوران اس کی نگاہیں دائیں پیر پر چم گئی پاؤں پر واضح کاٹنے کا سرخ نشان تھا پتہ نہیں کسی زہریلے کیڑے اسے کاٹا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے یا پھر سام ایک دم سے خدشہ اس کے ذہن میں سر سر آیا تو وہ بے ترہا پریشان ہو اٹھا سنے میں صاحب کے ساتھ کون ہے وہ اس کے رخصار ہولے ہولے سے تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا پھر کوٹ کی جیب کے بھار نے اس کی توجہ اپنی جارب مبزور کر لی شاید اس کے سر سے کوئی کانٹرکٹ مل جائے ابھی پاکٹ سے موبائل نکالا ہی تھا کہ سکرین پر علیہ کالنگ سے ٹون بجھوٹھی ہیلو ہائی کا تم کہاں چل گئی یہ وہ میڈم کی کال آئی ہے وہ ہمیں واپس بلا رہی ہیں لانچ ٹائم ہونے والا ہے اس کے اوکے کرنے پر دوسری طرح سے ایک متفق کرنسوانی آواز سنائی دی دیکھیں محترمہ آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کی یہ دوست یہاں ندی کے کنارے مجھے بے ہوش پڑی ملی ہیں شاید انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے انجی کنڈیشن سے تو میں یہی اندازہ کر پایا ہوں جواب میں وہ مفصل انداز میں مضبوطی سے گویا ہوا کیا کیڑے نے کاٹ لیا بے ہوش علیہ کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے تھے فوراں سٹاف کو مطلع کیا پندرہ منٹ بعد دو ٹیچرز اور علیہ گرتی پڑتی ندی کی نارے پہنچ گئیں میں ایسے ہی سیر کو نکلا ہوا تھا تو انہیں بے ہوش حالت میں دیکھ کر ادھر آ گیا وہ ان سب کے متوہش چیہروں کو دیکھتے ہوئے وہ زہتی انداز میں بولتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا او گارڈ میں نے منع بھی کیا تھا زیادہ دور نہ جاؤ اگر جانا ہے تو گروپس میں جاؤ مگر یہ ایڈیٹس کلز ایک ٹیچر فکر مندی سے بے ہوش پڑی ہائکا کو دیکھتے ہوئے ناراضی سے بولی تھی ہوتل کال کر کے وین بلوائے گی ان سب کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بھی جانے کے لئے مڑا تو وہاں پڑی سینڈلز پر نزل پڑی شاید افرہ تفریم میں اسے اٹھانا بول گئی تھی وہاں ایک کارڈ بھی پڑا ہوا تھا جو شاید اس لڑکی کا تھا اسے جھک کر اٹھا لیا سٹورنٹ کارڈ تھا پورا بائیو ڈیٹا تفصیل سے موجود تھا نام ہائکا شہرازی ولدیت عاصف شہرازی تعلیم بی اے اونرز کارڈ پڑتے ہوئے اس کی آنکھیں پر سوچ انداز میں سکڑ گئی تھی اللہ ہائکا تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو میں انکل کو کیا جواب دیتی سوچو ہم سب کا کیا ہوتا علیہ محبت سے اس کا ہاتھ تھا میں کہہ رہی تھی بروقت بھی امداد مل جانے سے ہائکا کی طبے سنبھل چکی تھی سامپ اتنا زہریلا نہیں تھا ہائکا اگر اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو کبھی وہ ہوش نہ ہوتی اصل میں زہر سے زیادہ خوف نے زہر سے زیادہ خوف نے اس کے عصاب پر حملہ کیا تھا تب ہی تو وہ اپنے ہوش و ہواس کو بیٹھی تھی ہاں یار پاپا تو میرے بغیر مر جاتے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈب آ گئی جان سے عزیز باپ سے دوری کے خیال نے اسے کتنی بار رولایا تھا یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ موت کی سرحد کو ہاتھ لگا کر آئی ہے دعا دو سجنبی پرنس کو جو نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹکتا ہوا ادھر آ نکلا تم پر نظر پڑی اور مجھے انٹ فارم کیا ونہ نہ جانے تم کب تک وہاں پڑی رہتی ہاں یہ بھی پاپا کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے ایک مددگار وہاں بھیج دیا اس نے ساتھ کی سے اس بات پر سر ہلا دیا اس نے اپنا کوئی کانٹیک نمبر نہیں دیا اس کو تھنکس کہنا تو فوز بنتا ہے اس نے نحی فواز میں استفسار کی علیہ کی زبانی اسے اپنے غیبی مددگار کا حوال مل چکا تھا وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس کی ہمدردی اور انسان دوستی پر اس کا شکریہ دا کریں کہاں سے نمبر لیتی ادھر اس نے فارم کیا ادھر ہم دوک تمہاری سر پہنچے ویسے ایک بات تو سچ ہے بندہ تھا بہت ہینسم اور الیگنٹ کم بخت کی ہائٹ بھی غزب کی تھی علیہ کا لہجہ رش کامیس تھا کیونکہ صبح روانگی تھی اس تیاریا بیگ میں اپنے اور اس کی چیزیں رکھنے لگی سنو سنو ہمارے پاس ایک پلان ہے ان کی گروپ فرنڈ ملائکہ نے دروازے سے جھانک کر گا دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہمارا ارادہ واپسی پہ اسلامباد میں ارسلہ کے گھر ایک دن قیام کرنے کا ہے ارسلہ اپنی انگیجمنٹ کی ٹریٹ گھر پہ دے رہی ہے یقیناً تم دونوں ہماری ساتھ اتفاق کرو گی ملائکہ پورا دروازہ کھول کر اندر آگی اوکے ہم بھی رکھیں گے ساتھ میں ارسلہ کی فیملی سے بھی مل لیں گے علیہ نے فوراں ڈن کر دیا مگر اس نے دو چوک انکار کر دیا نہیں میں نے گھر جانا ہے بس آئیم فیلنگ ہوم سکنس کم آن ہائکہ تم تو ایسے گھر کی رٹ لگا رہی ہو جیسے تمہارا کوئی وہاں بیچا ہے جو تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہو جسے تمہارا اتنے دن باہر رہنا گناں گزر رہا ہو ملائکہ نے بھی اسے پروگرام میں شامل کرنے کی اپنی سی کوشش کی مگر اسے تو ملائکہ کی بات سن کر ہی غصہ آ گیا what do you mean کہ میرے گھر میں میرا کون انتظار کر رہا ہے وہ بہت توشی سے ملائکہ سے مخاطب ہوئی تھی میری زینت بوا میرے پاپا کیا یہ سب لوگ میرا ویٹ نہیں کر رہے ہوں گے وہ ست نگاہوں سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے خلاف عادت چیخ کر ہوں جی آواز میں بولی تھی یہ دیکھو ان کی فون کالز ٹیکس میسجز اس نے اپنا سید آگے کیا ساری ہائکہ میرا یہ مطلب نہیں تھا اس کے جارہانہ تیوروں سے خائف ہوتے ہوئے ملائکہ بس یہی کہہ پائی تھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی کس بات نے ہائکہ کو اتنا ہائپر کر دیا ہے علیہ بھی اس کے بے حل سرک پڑتی رنگت اور تیز تنفل سے پریشان ہو گئی تھی کول ڈاؤن ملائکہ نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی جس پر تم اتنا شاؤٹ ہو رہی ہو اسے فرسلا کے گھر ایک دن رکنی کا ہی کہہ رہی تھی علیہ نے نرمی سے اسے جھنڈا کرنا چاہا تو میں دیکھا نہیں کیسے مجھے جتا رہی تھی کہ گھر میں میرا کوئی منتظر نہیں ہے وہ بھی کہ لہجے میں علیہ سے ایسے شکایتی انداز میں بولی جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بڑے سے شکایت کسی کی شکایت کر رہا ہو زینت بوہ میرے پاپا پوری کمپلیٹ فیملی ہے میری میرے برڈز آنسو اب بے ساکتہ مکنی رخصاروں پر لڑک آئے تھے علیہ بے ساکتہ ایک لمبی سانس کھینچ کر رہ کے تھی اس کا مقصد تمہیں کچھ جتانا تھوڑی تھا ہم سب جانتے ہیں کہ انکل دوبائی میں رہتے ہیں تم زینت بوہ کے ساتھ گھر میں رہتی ہو اس کا مطلب تھا کہ گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹے گا نہیں کہ ایک دن مزید کیوں لگایا that's it وہ انکل کی روشن خیالی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا کہہ رہی تھی بنا تو کتنی گلز ہیں جنہیں اس ٹرپ کے وہ مشکل اجازت ملی ہے علیہ نرمی سے بولتے وہ اس کا ملات کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی بات واقعی احسی نہیں تھی جس پہ وہ اتنا مائنڈ کر جاتی پتہ نہیں کیوں تبیت بگڑنے پر اسے ہر چیز شیطر سے محسوس ہونے لگی تھی بلا وجہ کی زود رنج ہو رہی تھی خام خواہ زور زور سے رونے کو چی چاہ رہا تھا ورنہ تو ملائکہ ارسلہ سب اس کی گہری دوست تھی سبی کا ایک دوسرے کے گھر آزاد آنا آنا جانا لگا رہتا تھا سبی اسی کی طرح روشن خیال اور ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی سب جانتے تھے کہ اس کے پاپا آصف شیرازی آصف شیرازی نے اس کی ماما ایمن شیرازی کی وفات کے بعد دبئی میں دوسری شادی کر لی تھی آصف شیرازی کے دو بچے تھے وہ ایک مکمل فیملی کے اہمرا زندگی بسر کر رہے تھے زینت بوا اس کی ماما پاپا کی چچا زاد بہن تھی جنہوں نے اس کی پروریش و تربیت کر فریضہ پوری ذمہ داری اور جان پشانی سے نبھایا تھا خود بے اولاد تھی شہران اولاد کی خاتی دوسری شادی کی تو یہ نراز ہو کر میکی کی تحلیز پہ آویٹھے پھر مر کر واپس نہیں دیکھا صاحبِ حیثیت آصف اور ایمن اکثر اپنی چچا زینت تو ضرورت کی اشیاں فراختری سے بجواتے رہتے تھے کہ بے گھر اور لاچار اور خاتون ہی ان کی خیرات و زکاة کی صحیح اقتار ہیں پھر جب ایمن امید سے ہوئی تو آصف نے زینت کو بھلا بھیجا کہ گھر کے کاموں کی ذرا دیکھ ریکھ کر لیں حیقہ کی پیتائش پھر دو سال بعد ایک سینڈر میں ایمن کی وفات کے بعد زینت بھوا نے گھر کے تمام معاملات مکمل طور پر اپنے ذمہ لے لیے محبوب بیوی کی ناگہانی موت کا صدمہ جو تھا سو تھا ننی حیقہ کی دیکھ بال کی طرف سے آصف کو اچھی خاصی تسلی ہو گئی تھی اگلے کچھ سالوں میں صورتحال ایسی بنی کہ انہیں اپنا بزنس دبائی منتقل کرنا پڑا پھر حالات کے تقاضوں کے تحت انہیں اپنے بزنس پارٹنر سوہیل کی بہن لامیہ سے شادی کرنا پڑی یوں ان کی نئی زندگی وہاں سے شروع ہو گئی جس میں خدیج اور آئینہ نے آ کر رنگ بکھیرے ادھر حیقہ بوازینت کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئی بوازینت کی محبت کے چشمہ سے جی بھر کر سہراب ہوتے ہوئے آئیکہ ایک مکمل متوازن اور باعتماد زندگی گزار رہی تھی کسی قسم کا کوئی حساس کم تری اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا آصف شرازی ہر دو ماہ بعد اس کے پاس چکر لگاتے ویکیشنز میں وہ دوبائی ہو آتی لامیہ آنٹی اور خدیجو آئینہ سے بہت گاڑی نہیں تو اچھی بنتی تھی ایک احتیاط کے غلاف میں لپٹ کر وہ ان سے ملاقات کر دی سب کچھ ٹھیک تھا تو اس نے ملائکہ کی بات کو اتنا دل پہ کیوں لے لیا شاید سام کے ڈسنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگری تو حد درجہ حساسیت کی زد میں آ گئی تھی سب کے سوار ہوتے ہی بسیں چل پڑی پیچھے لڑکیوں کا گروپ کورس میں حلق پھاڑ کر گا رہا تھا علیہ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی وہ کھڑکی کے پار تیزی سے دوڑتے بھاگتے مناظر کو دیکھتی رہی بڑی اممہ آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے کافی کنزور لگ رہی ہیں آج وہ کافی دنوں بعد بیگم مہتاب کے کمرے میں آیا تھا اتنا پوچھنا ہی غزب ڈھا گیا بیگم مہتاب موپے دپٹہ رکھ کر پھوپک پھوپکر رو پڑی کیا پوچھتے ہو بیٹا کیسی گزر رہی ہے دعا کرتی ہوں کہ زندگی کا صورت جل اجل غروب ہو جائے ایسی قسم پرسی اور لاچاری کی زندگی ہم سے نہیں گزاری جاتی کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بھول کر کمرے میں نہیں جھانتا مروں جیوں کسی کو کوئی پروا نہیں بڑی جان ہر ضرورت کے لئے آوازیں لگانا پڑتی ہے مگر کیوں شاہدہ آپ کے پاس نہیں ہوتی کیا وہ ان کی بات کٹ کر حیرانی سے بولی شاہدہ بیگم مہتاب کی خدمت پر مامور ملازمہ کا نام تھا کہاں وہ منحوس بھی شکل نہیں دکھاتی یہ سارا کیادرہ نوشابہ کا ہے وہ تو چاہتی ہے کہ ابھی دم دے دوں میرا بھوڑا وجود اس کو کانٹوں کی طرح چپنے لگا ہے ارے نہیں بڑی امہ امی جان بھلا ایسا کیوں چاہیں گی وہ مسکل ہر ضباتے ہوئے اور آم سے بولا اب ماں کی شکایت پر وہ اور کیا کہتا میں امی جان سے کہتا ہوں وہ آپ کا مکمل خیال رکھا کریں گی آپ وزہر گیا آپ کی دعائیں تو ہمارے لئے سرمایہ حیات ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولا تم خیال کا کہتے ہو یہ دوائے پلانے کا بھی کوئی روادان نہیں سوچا تھا تمہاری طلحن آئے گی تو اس سے خوب خدمت لوں گی مگر تیرا اببہ تو شہری لڑکی بہو بنانے کی بات کر رہا ہے شہری لڑکیاں تو اتنی نازک مزاج اور نخریلی ہوتی ہیں ان سے کیا امید رکھوں بیگم مہتاب کا لہجہ خاصا ما یوسانہ تھا وہ ان کی بات سن کر رو گیا پھر قدرے شکفتگی سے بولا ارے بڑی امہ خدمت کیوں نہیں کرے گی مہترمہ کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا اگر میری بڑی امہ کو خوش نہ رکھا تو وہ اپنے مخصوص مضبوط لہجے میں بولا چاہو بیٹا باتیں کرتے ہو شہر کے لوگ کیا دیکھے والے نہیں میں نے ہاں اگر تم اپنی پوپو اسپا کی بیٹی مہکی لئے مان جاؤ تو میرا دل خوش ہو سکتا ہے میری اپنی نواسی ہے ڈان کر بھی اس سے کام لے لوں گی وہ بولتے ہوئے آس بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی منقش چوبی جھولے پہ بیٹھی تھی ملازمہ حمیدہ نیچے بیٹھے ان کے پاؤں دبا رہی تھی اسے آتے دیکھا تو حمیدہ وہاں سے چلے گئی حمیجان شاہدہ کو میں نے کہا تھا کہ دن رات اس نے بڑی امہ کے ساتھ رہنا ان کی ضروریات پوری کرنیاں مگر وہ مجھے اندر دکھائی نہیں دی وہ ماں کے پاس جھولے پہ بیٹھتے ہوئے بولا ارے بیٹا ماں کسی کو ٹکنے بھی تو دیں جو ملازمہ ان کے لئے مسکل رکھی دو دن میں انہوں نے باہر نکال دی کوئی ٹھیک سے چانگ نہیں دباتی تو کسی سے انہیں بھو آتی ہے نوشابہ میگم جیسے آجز ہو کر بولی تھی پھر بیمجان اتنی بری جان کو تنہ چھوڑنا ٹھیک نہیں اس نے عدد سے کہا شہر نواز امہ اتنا زلیل کرتی ہیں ملازمہوں کے کے حد نہیں کھانا پسندنا آنے پر کھانا ان پر اُلٹ بھی دیتی ہیں جو دوائی پلائیں وہ ٹھیک سے نہیں پیتی یا کڑ بھی ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا عمر کا بھی یہی تقاضی ہے نوشابہ لاپروائی سے بولی جتنی شکایات بیگم مہتاب کو ان سے تھی اتنی شکایات نوشابہ کو بھی ان سے تھی شہر نوازمہ اور دادے کی باہمی چپکلٹ سے بہخوبی واقف تھا اس لئے شاہدہ کو کچن سے بلا کر بیگم مہتاب کی کمرے میں بھیج دیا بیگم مہتاب اپنی جوانے کی دور میں ایک دبنگ اور بارو ملکانی تھی پوری اویلی میں ان کا سکہ چلتا تھا نوشابہ جو اس اویلی کی قلاتی بہوں تھی ان کے اشارہ اب روپر چلتی تھی گاؤں کے شادی بیعہ اور دیگر انتہائی ذاتی معاملات میں عورتیں ان سے مشاورت لیتی تھی پھر وقت گزنے کے ساتھ ساتھ ان کی سلطنت کا سورج غروب ہوتا گیا چودری اللہ نوازمہ نوازمہ نو مٹی تلے جاسو اکلوتے بیٹے خالق نواز کی اولاد جوان ہو گئی بہوں نوشابہ نے ان کی جگہ لے لی تھی بیٹا اور دونوں پوتے فرما بردار تھے خصوصاً چھوٹے پوتے شہر نواز سے تو انہیں خصوصی لگاؤ تھا شہر نواز کی قربت میں انہیں تقویت ملتی تھی اپنے اس وجیہ اور باوقار پوتے سے انہیں دھیر و توقعات تھی اس دیہے ہر قسم کا گلا شپا اس سے کر لیا کرتی تھی شہر نواز ایک زیرک اور فہیم ناجوان تھا اس کے ذہن رسا نے سمجھ لیا کہ بیگم اہتاب بندے ہوئے وقت سے سمجھوڑا نہیں کر پا رہی تب ہی تو انہیں ہر ایک سے شکایت رہتی تھی وہ ان کی شکایات دور کرنے کا طریقہ سوچ رہا تھا رات کے ایک پچھے کالیج بس نے اسے گھر کے گیٹ پیڑ راپ کیا بنگلے کی نسبتیاں بچ چکی تھی ملازمین اپنے پنے کوارٹر میں جا چکے تھے صرف زینت بواس کے انتظام میں جاگ رہی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اسے اپنی بازوں میں سمجھ لی اور سب ہی پیشانی چوم لی اوکے وہ آسفہ تفصیل سے بات ہوگی مجھے اس وقت ساتھ نیند آ رہی ہے وہ نرمی سے کہتی اوپر اپنے ویڈروم میں آ گئی لمبے سفر تھکاوت اور خرابی طبیعت کی بنا پر اپنے بیٹ پر اسے ٹور کے نیند آئی تھی اگلے دن گیارہ بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو طبیعت کی گرانی میں قدر کمی محسوس ہوئی فوراں اٹھ کر شاور لیا کافی حد تک ریش ہو کر نیچے آ گئی بیٹا آپ ناشتہ تو نہیں کریں گی دوپہر کا کھانا بن رہا ہے تھوڑی دیر بعد لنچ کر لیجئے گا زیند بوہ کب میں آگر پوچھ رہی تھی جی بوہ فریش اپل جوس لا دیجئے بس اب ڈٹکن لنچ کروں گی کئی دنوں بعد گھر کا کھانا کھاؤں گی اس نے قدر مل کر عدب سے جواب دیا زیند بوہ نے لنچ پہ اس کی تمام فیورٹ ڈشیس بنائی تھی انہوں نے پہلے کی نسبت کمزور لگی تھی اس کا اظہار انہوں نے کر بھی دیا جی بوہ موسم فارق تھا نا اس سے تبہ ذرا اپسٹ رہی سام کٹنے والی بات پہ گول کر گی کہ مبادہ بوہ پریشان نہ ہوں میں دعا کرتی تھی بیٹیا جلز واپس جلز لاٹ آئے مجھے تو خالی گھر کٹنے کو دور رہا تھا ہر چیز ایک دم سے سونی سونی اور ویران لگ رہی تھی بوہ اس کے نام گیلے بالو میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی بوہ اگر آپ اتنی تنہائی فیل کر رہی تھی تو بائے گوڈ آئندہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی وہ محبت سے ان کے کندے پر سر ٹکاتے ہوئے بولی نہیں بیٹا یہ ممکن نہیں کہ میں اور آپ صدا ایک ساتھ رہیں ہمارا بچھڑنا تو تیع ہے بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن سے بول رہی تھی خدا نخص تھا ہم کیوں پچھڑیں آپ کا اور میرا ساتھ تو ساری زندگی کا ہے جو ابھی مجھ سے شادی کرے گا اسے یہاں اس گھر میں آ کر رہنا پڑے گا ہماری بوہ پیچھے کے لیے کیوں رہیں میری طرح انہیں محبت اور عزت دینی ہوگی وہ ٹھوسٹ ہے جہاں میں اپنے راتیں ظاہر کر رہی تھی محبت اور عزت تک تو ٹھیک ہے مگر یہ گھر دماد بنانے والی بات ذرا پسند نہیں آئی بوہ قدرش گفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی کیوں پسند نہیں آئی میری فرنڈ ربیہ کی بڑی بہن کا حضبت ان کے گھر آ کر رہتا ہے مگر بیٹا یہ کوئی ایسی اچھی بات ہے ربیہ کا بہن ہوئی چھڑا چھانٹ بین ماں باپ کا بچہ ادھر ربیہ اور رفیہ دو بہنیں نہ کوئی بھائی نہ زیادہ رشتے آرام سے دماد بیٹا بن گیا مگر ہماری ہائے کارانی کا راجہ نہ تو چھڑا چھانٹ ہے نہ ایک کو ایک پوری ایک حویلی میں خاندان بستا ہے ماں باپ بہن بھائی بھابی بوہ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو پیٹی سنجید کی سے بوہ کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہیں کوئی مزا کر شائعبانہ تھا اس کے چہرے کے اصلات ایک دم سے تن گئے تھے آپ کیا کہہ رہی ہیں ہاں بیٹا آپ سیار پہ گئی ہوئی تھی آصف میاں کے دوست اپنے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئے تھے خواتین آ کر مل گئی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں نہ پیسے کا غرور نہ جاہ کی نمائش پورے گاؤں کے وہ ڈھیرے ہیں کئی ملنے اور ذریف آم ہیں بہت خاصی عقیدت سے خوب میاں گنوا رہی تھی وہ چپ چاپ انہیں سنے جا رہی تھی بابا نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کی اور میرے رشتہ دہ کر دیا وہ ٹھوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی خدا نہ خاصتہ پوچھیں گے کیوں نہیں تاکہ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں آپ کا فیصلہ ہے ان کا فیصلہ ہے کوئی ضرور زبطستی تھوڑی ہے بہت نے پیار سے پچکار رہا تھا ہاں نہیں کی مگر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی نظر انتخاب کون ہیں ایک گاؤں کا باسی کیا میں ایک دہاتی محال میں رہ سکتی ہوں بے شکا سائشات سے آراستہ ہو وہ گھر شاہ کی لہجے میں کہہ رہی تھی ارے بیٹا رائے قائم کرنے میں اجلت نہ کرو وہ سلجے ہوئے با شعور لوگ ہیں پڑا لکھا لڑکا لڑکا پڑا لکھا اور کاروباری حاصل میں بہت تعریب کہہ رہے تھے با عدب شریف اور نیک زینت بوا اسے سوچوں کے گہرے گرداب میں دکیل کر کام نمٹانے لگیں بابا کا ذرا بھی دل نہیں کام پھا میرے لئے ایسا فیصلہ کرتے ہوئے ایسے آئینہ کو گاؤں میں رہنے بھیجیں گے لامے آنٹی جان کو نہیں آ جائیں گی مجھے گوار اور چٹے ان پر پسند ہی نہیں کچا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پوری زندگی گزارنا اس کی رنجیت کی بڑھتی جا رہی تھی جبکہ بوا جو رشتے سے خاصی خوش شکل تھی براملہ اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھی زندگی کا ساتھی عزت و بقار دینے والا ہو تو گاؤں شہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اتنا بڑا گھر یاد نہیں ہر سال جو موسمی پھلوں کے کریٹ کے کریٹ ادھر آتے ہیں یہ خالق نواز کے باغات کے ہی تو ہوتے ہیں یہ شہد کی بڑی بڑی بوتلیں خالص کھنڈ واہ کیا خالص سوغات بیجتے ہیں بوا تو اس حد تک مہمانوں کی گرویدہ تھی کہ جھوم جھوم کر ان کی صفات بیان کرتی رہتی آپ پرنا حویلی والوں کا جادو چل گیا ہے ان کی سوغات کا میری خوشیوں سے کیا تعلق آپ میری پریشانی نہیں سمجھ سکتی کوئی تو ہو جسے میرے احساسات کی پرواہ ہو وہ پاؤں فٹکر اپنے بیٹروم میں آگئی اس کی انگلیاں علیہ کا نمبر دبا رہی تھی تو تمہاری خیال میں مسئلہ کا بس یہی حل ہے چائے کا گھون پڑھتے ہوئے دل نواز دے اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو آپ کے خیال میں اور کیا حل ہو سکتا ہے جواباً وہ مطانت سے گویا ہوا نہیں گورنرس رکھنے میں کوئی مزائقہ تو نہیں اگر بڑی اماں مطمئن ہو جائیں تو اس سے وڑ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے دل نواز نے بات مطانت سے مکمل کی اس وقت ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر ناشتے کی لوازمات کے ساتھ ساتھ آج کا تازہ خبار بھی پڑا تھا جس میں ضرورت ہے کہ کالم میں شہر نواز کی طرف سے ایک خاتون کی اور چیکر کی ضرورت کا شہار چھپا تھا ایسی خاتون جو ہوئے لیا کر بیگم مہتاب کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے تنخواہ اور دیگر مرات کا تفصیل سے ذکر موجود تھا دیکھیں بھائی بڑی اماں عمر کے اس طور میں موجود ہیں کہ انہیں ہر دمیں گم گسار اور سابر و متحمل ساتھی کی ضرورت ہے ان کا چرچڑا بن جذباتی غصیلہ انداز ان کی عمر کی دین ہے یہاں حویلی میں کوئی بھی ان کے احساسات کو سمجھنے پہ یا تو تیار نہیں یا کسی کے باس ٹائم نہیں امی اور بھاوی اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور ملازماؤں کو بڑی اماں کسی نہ کسی کسی نہ کسی بات پر بھگا دیتی ہیں اب کل کا ہی دن دیکھ لیں سارا دن نہ کوئی میڈیسن لی نہ کھانا کھایا یہاں تک کہ ابو نے آ کر سو منتوں سے کھانا کھلایا پراتھا کیمہ یقنی اور وائل ایک ناشتے کے تمام لوازماز سے مکمل انصاف کرتے ہوئے وہ دل نماز کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا دل نماز نے اس کی تمام باتوں کے جواب میں ایک ہنکارہ بھرا تھا اس کی بیوی ماہین واقعی بڑی اماں کے کمرے میں چھانکتی نہیں تھی کیونکہ وہ ان دنوں امید سے تھی ہر آئے دن شہر اس کے چیک اپ کی خاطر چکر لگتے رہتے تھے صرف خوبصورتی نہیں پیسہ بھی تو نزاکت دیتا ہے ابھی ریلیوری میں کافی وقت پڑا تھا مگر ماہین سارا وقت بستہ پر دراز ہو کر ہی گزارتی تھی ایک مستقل ملازمہ ہمارے وقت خدمت پر کمر بستہ ضروری یاد کی ہر شہر کمرے میں موجود بیٹے مہر نواز کے لئے بھی ایک الگ سے ملازمہ وقت تھی سو ایسی نازک طبیعت کی حامل خوبصورت اور من چاہی بیوی کو دل نواز کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ وہ جا کر اس کی دادی کے پاس بھی بیٹھ کر دو چار باتیں کر لیا کرے اور سن لیا کرے تنخواہ میں نے کافی پرکشش رکھی ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی امیدوار آ ہی جائے گا چائے کا کپ لگوں پر لگاتے ہوئے شہر نواز نے کہا اور پھر فرنٹ پیج سامنے پھیلا لیا شہر نواز بیٹا اب شہر جا رہے ہو نوشابہ اسے پوچھ رہی تھی جی امی ذرا ایک پروجیکٹ کے سلسل میں کسی سے ملاقات کرنی ہے آپ بتائیے کچھ لانا ہے آپ کے لئے وہ عدب سے پوچھنے لگا نہیں بیٹا لانا نہیں بلکہ دینا ہے آپ کی ابو نے کہا ہے کہ شہر نواز سے کہو ان کے دوست آصف بھائی کے ہاں خالص شہد کی بوتنے اور دیسی گھی کے ٹبے بھیج رہے ہیں کمال کرتی ہیں امی اب یہ ایسی چیزیں دینے میں ان کے گھر جاؤں وہ کوفت سے بولا تو میرے بھائی اگر کہتے ہو تو انگوٹھی ہو دیگو سازہ سومان بھی لے کر چلتے ہیں بات پکی کر کے ہی لوٹیں گے ماہین اسے چھیٹتے ہوئے بولی جواب میں وہ مسکرہ بھی نہ سکا ارے وہ کوئی حتمی جواب دے تو ہم بھی کچھ لے جائیں آصف بھائی اس ماہ دوبئی سے آئیں گے تو جواب دیں گے پھر ایسے توفتہ ہائف کی باری آئے گی انشاءاللہ خوب لگ بھند کر جاؤں گی شہر نوشابہ کے لاجے میں خوشی کی کھنکتی تو جب آصف چچا دوبئی میں ہے گھر پہ نہیں تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے وہ ان کی باتوں سے یہ بات پکڑ سکا تھا تو کیا ہوا اگر وہ نہیں ہے تو ان کی صاحبزادی تو ہوگی نہ اسے دیکھ لینا بلکہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ لیتے جاؤ متاثر ہو جائے گی پرسناللٹی لاکھ اچھی ہو مگر دل جیتنے کے لئے کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ماہین مسلسل آمادہ بھی شرارت تھی وہ جواب میں اتنا گویا ہوا یہ آپ مجھے اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ بھائی دل نواز نے ایسے دل جیتا تھا کہ آپ کا شہر نواز ماہین محض آنکھیں نکال کر رہ گئی تھی نوشابہ ہنس پڑی قدر توقف سے بولی تو پھر میں توفے تیار کرتی ہوں آپ کی گاڑی میں رکوا بھی دیتی ہوں یاد سے انہیں دے ضرور دینا آمین مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے بوتنے اور جبے اٹھا کر کسی کے گھر جاتے ہو اگر میں ڈسکشن سے پری ہوا تو دے دوں گا ورنہ معذرت وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا یہ معذرت اپنے باپ سے جا کر کر لو تو بہتر ہے نوشابہ بے نیازی سے کہتی نکل گئی تو وہ محض سانس بھر کر رہ گیا تھا وہ میرب کی آفیس میں اس کے رو برو بیٹھا دو ٹوک اور واضح انداز میں اپنا نکتہ نظر پیش کر رہا تھا ملازم خادت توازوں کے لوازمات سب کرنے لگ گیا تھا میرب اس کی باتوں کے جواب میں اس بات میں سر ہلا کر بولی جی شہر نواز میں جانتی ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے گاؤں میں کافی پرابلمز پیش آتے رہتے ہیں خاص طور پر حاملہ خواتین کو بروقت اور جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا میند فوکس بھی یہی ہوگا باقی فیلڈ ورک سے ہی پرابلمز کا علم ہوگا اسی حوالے سے ترجیحات فکس کر لی جائیں گی آپ یہ چیزیں لے نا بولتے بولتے میرب کو عداب مہنمانی یاد آیا آگئے شہر نوازے چائے کا کب اٹھا لیا جی بالکل آپ کے ہر پروجیکٹ میں میرا تعاون خاص ضرور شامل ہوگا اپنے علاقے کی بہتری اور فلاح کے لیے تو ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں مگر آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت یہ کام ذرا پروپر طریقے سے ہوں گے چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ ریلیکس انداز میں گویا ہوا ہلکی پھلکی اور خوشگوار باتوں میں وقت گزنے کا پتہ ہی نہ چلا وہ تو جب اندر پڑتی دھوپ نے رک بدلہ تو وہ چونک اٹھا تھا مرپ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے وہ کیورسی خسکا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جی کس سے ملنا ہے آپ کو اس کے ہون دینے پر گیر تو نہیں واہ ہوا البتہ چوکی در بگلی دروازے سے نکل آئے تھا اور اب بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں خردرے رہجے میں پوچھ رہا تھا مجھے عاصف شرازی انکل سے ملنا ہے یہ ان کا ہی گھر ہے نا وہ بلیک گلاسز ساتے ہوئے شرستگی سے بولا نیم پلیر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا ہے جی انہی کا گھر ہے وہ گھر میں نہیں ہیں دبئی ہیں آپ جا سکتے ہیں گل محمد صاحب رکھائی صاحب سے جواب دے دیا کیونکہ صاحب کا یہی الکم تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کسی انجان فردیہ گاڑی کو اندر نہ آنے دیا جائے سوائے ہائیکہ بی بی کی دوست علیہ بی بی کی گاڑی کے کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ آصف شہرازی باہر مکیمہ گھر میں ہائیکہ اور بوازینہ دو تنہا خواتین ہیں بے شک وفادار اور معتمد ملازم بھی موجود رہتے ہیں مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے شاندار لینڈ کرزر میں بیٹھا ہوا یہ اونچا لمبا وجیہ نوجوان گل محمد کو متاثر تو کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے لئے ایسے گیٹ نہیں کھول سکتا تھا جب تک وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا لو جی اب بو جان اس گھر کے دماد بنانا چاہتے ہیں اور ادھر ہے کہ مشکوک سمجھ کر دروازے پہ ہی روک دیا گیا وہ دل ہی دل میں خالق نواز کے فیصلے پر اش اش کر اٹھا تھا دیکھیں مجھے بھی علم ہے کہ شہرازی انکل اکثر باہر رہتے ہیں یہ میرے والد صاحب چودری خالق نواز نے ان کے لئے چند تہائب پھجھوائے ہیں آپ انہیں دے دیجئے گا اب یہ اس نے ساتھ رکھے کارٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا کہ گل محمد کے حوالے یہ کارٹن کر دے اچھا 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 آپ اس چودری صاحب کے بیٹے ہیں جو صاحب سے ملنے اکثر آتے رہتے ہیں گل محمد لمحوں میں پہ چاند کے مراحل دیا کر گیا تھا آئیے آئیے اندر آئیے وہ گیٹ کھول چکا تھا اب اندر جائے بینا چارہ نہ تھا صاحب تو اپنے اس دوست کی بہت عزت کرتے تھے اکثر ان کے گاؤں جاتے رہتے تھے ایسے میں اس حوالی کے فتح کو باہر کھڑا رکھنے پر بھی صاحب اسے خوب نراز ہو سکتے تھے آپ اندر چلئے میں یہ کارٹن اٹھا لیتا ہوں گل محمد کی مائت میں چلتے ہیں اس نے دونوں بازو پیچھے باندھ کر سر اٹھا کر اس دو منزل دو منزلہ بنگڑے کو دیکھا سفید و گلابی چمکیلی ٹائلوں سے مزہی یہ ہمارے سبزے سے ٹھکی ہوئی تھی بوہ زینت تک بھی اس کی آمد کی اطلاع پانچ گئی اس کی متاثر کن شخصیت اور چہرے پچھائی شرافت سے تو وہ اتنا اندازہ کر چکی تھی کہ یہی اس گھر کا ہونے والا دماد ہے پھر بھی دل کی تسلی کو پوچھ لیا آپ بیٹا شہر نواز ہونا جی جی میں شہر نواز ہوں ابو جی نے کچھ چیزیں انکل کے لیے بھیجوائی ہیں انہیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا بوہ زینت کا بس نہیں جار رہا تھا کہ خاتے تاریخ لیے کیا کچھ نہ کریں فوراں سلمہ کے ساتھ دھیرو لوازمہ ٹرائنگ روم میں پہنچائے ان سب کی ضرورت نہیں تھی میں چاہے ابھی پی کر آئے ہوں بس چلتا ہوں وہ لوازمہ سے بھری میز پر نظر دالتے ہوئے بولا ارے نہیں بیٹا آپ اس گھر کے ہونے والے دماد ہو آپ کی جتنی عزت خاطر کی جائے کم ہے آپ کھانا کھا کر جائیے گا بوہ دو پٹہ درست کرتے ہوئے آجی سے بولیوں فروٹ کیک ڈال کے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی لیں امی کہتی ہے کہ ابھی ان لوگوں نے ہاں نہیں کی اور یہ خاتون کہہ رہی ہیں داماد وہ اس دے دل میں اچم بھی سے کہا ویسے وہ شرادی ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں ایک شگفتہ سے حساس میں گھیر گیا تھا اس کے محسوسات میں ایک دم سے تبدیلی آئی تھی اس نے گردن گھوما کر ڈرائنگ روم کا جارزہ لیا کہیں سے بھی وہ دکھائی نہ دی تھی جس کی ایک جلک دیکھنے کی چاپ پڑے چپکے سے اس کے مند میں مند کے کونے میں آ کر بیٹھ گئے تھی اوپر سیڈیوں پر بھی نظر ٹالی جہاں سے بوہ ابھی اوپر گئی تھی اچھو بیٹا آ کر سلام تو کر لو بے شک پھر واپس چلی آنا اوپر بوہ آئی کا کے میں نصماجت کر رہی تھی مگر اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو پا رہا تھا ہنوزون تھی لیٹی ٹی وی پہ کوئی کارٹون مووی دیکھتے میں مگن تھی کیا کہیں گے وہ پہلے ہی چکر میں اتنی عزت افزائی تو آگے کیا ہوگا بوہ اب قدر خبگی سے کہہ رہی تھی مگر ادھر کوئی اثر نہ ہوا اوپو بوہ جب میں نے وہاں شادی ہی نہیں کرنی تو محصوب سے ملنے نہ ملنے سے کیا فک پڑتا ہے اچھا ہے نہیں ملوں گی تو سمجھ جائے گا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے سکرین پر نظر جمعی دو ڈھوک انداز میں بولی تھی بوا کچھ دیر تو اس کے سر پہ کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر ایک تھکیہاری سانس کھینچ کر نیچے آگئی اوکے میں پھر چلتا ہوں وہ اٹھ کھڑا ہوا نہ جانے اس بزرخ خاتون کا چہرہ اس سے پہلے کی نسبت بجا ہوا کیوں محسوس ہوا تھا اوپر یہ کچھ لانے تو گئی تھی کہ جاتے وقت ان کے قدموں کی پھرتی اور لوگوں پہ پھیلی دھیمی دھیمی مسکان اور اب شرمندہ شرمندہ بجا ہوا بز مردہ انداز جیسے کوئی خالی ہاتھ آ کھڑا ہو اس کے نکتہ رس ذہن نے فوراں بوا زینت کے چہرے سے کافی کو چاکس کر لیا تھا آپ کھانا کھا کر چاہتے تو ہمیں خوشی ہوتی بوا کمزور آواز میں بولی جی نہیں دیر ہو رہی ہے مجھے گھر بھی پہنچنا ہے گاڑے میں بیٹھتے ہوئے بلا ارادہ اس کی نظر اوپی منزل کی طرف گئی تھی کسی دریچے پہ کوئی رنگین آنچل نہ لہ رہا تھا وہ سر جھٹک کر باہر گاڑی باہر لے آیا دیہاتی ہونا بس آپ کی نزدیک صرف یہی وجہ اعتراض ہے سینے پہ بازو باندے آصف شرازی اس سے بے حد سنجید کی سے پوچھ رہے تھے گلاس اس سے پیچھے آنکھیں اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی وہ کل ہی پاکستان پہنچے تھے ہمیشہ کی طرح اس کے اور بوہ کے لئے لامیہ کے خریدے کے گیفٹس حوالے کیے اور آج اس سے جواب لینے کی خاطر اپنے بیڈروم میں بلا لیا پاپا یہ طرح اس کیا کوئی کم ہے اس نے کافی دیر سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھا دیکھو بیٹا کسی انسان کو پسند نہ پسند کرنے کی وجہ اس کا کردار اخلاق اور عادات ہوتی ہیں نہ کہ اس کا ماحول جس میں وہ رہتا ہے اچھے برے لوگ گھر جگہ ہر کہیں پائے چاہتے ہیں چاہے وہ دہات ہو یا شہر گاؤں میں چاہالت فرسودہ رسمیں ہیں تو وہاں انسان دوستی محبت اور اخوت کی بھی لازوال مثالیں ہیں آپ شہروں کی مادہ ہو جا پرستی نہ لو بے حد مشینی انداز زندگی کو نظر انداز کرو صرف شہر والوں کی تعلیم اور وقت کو اہمیہ دینے کی کالٹی پر نظر رکھو اور ادھر گاؤں کے پسماندہ ماحول کو ایک طرف رکھ کر اور ان کی باہمی محبت اور یقانگت اور رشتوں سے والہانہ لگاو اپناو دونوں سے اچھی چیزیں لو اور بھوری چیزیں نظر انداز کر دو عاصف شیرازی ہمواروں متواسن لہجے میں بور رہے تھے وہ مسلسل خاموش بیٹھی بس انگلیاں مرورتی رہی شہر نواز اپنی عادت اور کردار کی وجہ سے مجھے تو اچھا لگا ہے اس میں وہ ساری کالٹیز موجود ہیں جو میں اپنے دامات میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ رضا مند نہیں ہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا لامیا بھی اپنے کافی سارے کزنز کے پرپوزلز میرے سامنے رکھتی رہتی ہے یہ نہیں تو آپشنز اور بھی تو ہیں سارے کے سارے ایجوکیٹڈ ایکسکیوز می عاصف کے سر پہ کال آ رہی تھی انہوں نے سیل فون کان پہ لگا لیا وہ خاموش سے اٹھ کر اندر آ گئی تھی اگر اس وڈیلے کا پرپوزل ریجیکٹ ہو جاتا تو لازمی طور پر لامیا کی فیملی سے ہی عاصف شہرازی کی منظوریں نظر بندی اور اس کا دل لامیا کی فیملی کے لیے بھی قائل نہ ہو پا رہا تھا دبائی میں جب بھی عاصف شہرازی کے سسرال سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس لامیا کی آنٹیاں اور کزنز بہت فارمر اور خوشکنداز میں اس سے ملی تھی نہ کوئی گرم جوشی نہ دلچسپی کا اظہار ایسے موڈی اور مغرور لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتی تھی وہ ایسے سرد و روکھے پھکے سسرالی پاپا کو ہی مبارک ہو مجھے کرتن منظور نہیں اس کے دل نے قطعہ سے فیصلہ سنا دیا تھا مگر پاپا کو اس نے کوئی تو جواب دینا تھا نہ لامیا کی فیملی نہ یہ گاؤں کے لوگ پھر یہ فواز بچتا ہے نہیں ہرگز نہیں فواز سے شادی کرنے سے بہتر ہے ساری زندگی کماری رہ جانگو اپنی سوچ پہ ہی ڈر گئی فواز جو اس کی نگاؤں کو اچھا نہیں لگتا تھا خوب اس سے دو دو ہاتھ کر لیتی ہائی کا بیٹا آپ سے ایک بات کرنی ہے لان میں فروری کی دم توڑتی تو بہر کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں غلطہ بیٹھی تھی کہ بوہ زینت اس کے پاس آ کر بولی میری ماں مزاد بہن سکینہ کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے اس سے تازیت کو جانا ہے میں چاہتی ہوں ان کی طرف ہوں آؤں نو پرابلم کیا ہے بوہ آپ چلی جائیں پہلے بھی تو جاتی رہتی ہیں اس نے آرام سے انہیں جواب دی آپ شاید بھول رہی ہیں آپ کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر میں کبھی کہیں نہیں گئی ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ان دنوں ہی گئی جب آپ دوبئی جاتی ہیں یا حاصل میاں یہاں آپ کے پاس موجود ہوتے کبھی آپ کو اکیلہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تو وہ آپ چلی جائیں میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ مجھے اکیلہ چھوڑا نہیں جا سکتا وہ مسکرا کر بولی بیٹا فکر تو یہی ہے کہ آپ بچی نہیں ایک جوان لڑکی ہو جسے اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے آسرے پہ میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں صرف یہ بتائیں وہ ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنتے بلاخر زچ ہو کر بولی تھی میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ گاؤں چلے وہاں سب سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی میں بھی سب سے مل لوں گی اور فکر بھی ختم ہو جائے گی بوہ نے اپنی طرف سے بہترین آئیڈیا دیا تھا جسے اس نے فوراں رد کر دیا نہیں بوہ میں کہیں نہیں جا سکتے اگر جانا ہوتا تو علیہ کے ساتھ اس کی قزنگی شادی پر نہ چلی جاتی میرا موڈ نہیں بن رہا ہاں بیٹا یہ بھی ہے آپ کو دہاتی زندگی ویسے بھی کچھ خاص پسند نہیں ہے بوہ کا انداز قدر یاسیت زدہ تھا اس نے جیٹرن کے ہاتھ تھام لیے با خدا ایسی کوئی بات نہیں آپ کے سارے رشتہ دار میرے ماما پاپا کے بھی تو رشتہ دار ہیں انہیں نا پسند کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا میں انکار تو اپنے موڈ کی وجہ سے کر رہی ہو صفائی دینے کے انداز میں بولی اسے نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ بوہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کو مائنڈ کر گئی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا میں آپ کو مجبور تو نہیں کر رہی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بوہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا واقعی اس کے چہرے کی مخصوص تازگی مفقود تھی اس وقت آنکھوں کی گرد ہلکے 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 بھی نمائن ہو رہے تھے پورے وجود پر ایک سستی اور پزمردگی ساپ دیکھی جا سکتی تھی جب سے عاصف شہرازی واپس دوبائی گئے تھے دل و دماغ کی کشمکش نے اس کے جسمانی صحت کو خاصا متاثر کیا تھا آج محمد زندہ ہوتی تو میری سیفٹی کے لئے کوئی ایسے تو متفقر نہ ہوتا سب کے کام آسانی سے چل جاتے اس کی آنکھیں ڈپ ڈبائیں پھر آنسو اس کے رکھ ساروں پر لڑک آئے تھے ہمیشہ سے اس کی ذات پر چھپی محرومی بڑی شدت سے اود آئی تھی باوجود دسائشات تعلیم اور بہترین تربیت کے باوجود ماں اور بہن بھائیوں کی کمی اسے زندگی کے ہر دور میں محسوس ہوئی تھی وہ کتنی ہی دیر آزردہ سوچوں میں گھری کھڑکی کے قریب کھڑی رہی پھر آنسو پہنچ کر سست قدمہ سے چلتی ہوئی بیٹ تک آ گئی الٹی سیدھی پراغاندہ سوچوں کی وجہ سے رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی ماما کی یاد پاپا کی باتیں اور موجودہ صورتحال پر غور کرتے کرتے اس کی طبیعت بوجھت پن کا شکار ہو گئی تھی شاور لے کر دھیلے پن سے وہ نیچے آ گئے بوہ اس کا ناشتہ تیار کیے ٹیبل پر اس کی منتظر تھی بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا رات ٹھیک سے نینگ تو آئی تھی وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے تفق اس سے پوچھے بھی نہ نہ رہ سکیں جی وہا آئی ام فائن وہ تو اس پہ شہد لگاتے ہوئے بولی تھی اخبار اس کے سامنے پڑا تھا یوں ہی سرسری خبروں پر نظر دڑاتے ہوئے اندرونی صفات میں ایک کونے پر اس کی نظر جنگ گئی تھی ضرورت ہے والے کالم میں لگی ایک خبر اس وقت اس کی تمام ترتوجہ کا مرکز تھی مدہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا جو بہت خوبی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اور ایڈرس تو اتنا مانوس اور جانا پہچانا تھا کہ کسی قسم کے شبے کی گنجائش ہی نہ تھی چند منٹوں میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک پلان ترتیب دے ڈالا انہ بھی ہونٹوں پہ بے اختیار ایک مسکراہر در آئی یس یہ ہوئی نہ بات اب ہوں گے میرے سارے پرابلمز حل اور سارے انجنے دور بے حد پر جوش انداز میں وہ باواز بلند بولی تھی پھر تیسے اٹھ کر پینڈ ڈھونڈا اور خبر کے گیت تائرہ لگا دیا ساتھی بوہ کو آپ زور زور سے آوازیں دینے لگی بوہ بوہ ادھر آئیں پلیز اس کی آواز میں اتنا جوش اور بے ساتھ بھی تھی کہ کچن میں مسروف عمل زینت بوہ آفتاں خیزہ بھاگی ہوئی آئیں جی بیٹھے آرانی خیریت بوہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہے تو بس آپ کل سے آپ گاؤں جانے کی تیاری پکڑے کیونکہ میں بھی علیہ کے ساتھ اس کی قزن کی شادی پر پنٹی جا رہی ہوں پر بیٹا آسٹ میہ کیا کہیں گے بوہ تضبزب سے بولی ارے بوہ پاپا کیا فکر نہ کریں میں نے ان سے پارمیشن لے لی ہے علیہ میری بہنوں کی طرح ہے خود میرے ساتھ دبائی جا چکی ہے تو مجھے بھی اس کے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی اجازت ہے وہ ان کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مکمل اتمنان سے بولی تھی کمال ہے خود مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ایک منٹ کے لیے بھی آنکھ سے اوجل نہ کروں اور اب اسے اتنی دور انجان لوگوں میں جانے کی اجازت دے دی آسف میہ کی تو مجھے آج ابھی تک سمجھ نہیں آسکی بوہ حیرت اور الجن میں کیری با آواز بلند بولتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئیں ہی تیار کر لیا تھا بوہ بھی خوشی خوشی جانے کی تیاریوں میں لگی تھی اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا خیال انہیں بے پایا مسارت میں مبتا کر رہا تھا ادھر پہلی ہی بیل پر آسف شہرازی نے اس کی کال ریسیب کر لی تھی پاپا ہمیں کالیج سے آف ملک ہے ریزلٹ میں کافی وقت پڑھا ہے ہم دوستیں عریشہ علیہ وغیرہ نے پلان کیا ہے کہ ہم ٹیکسلا ہڑپا وغیرہ جیسے کلچرل انہریٹیج مکامات کا وزرٹ کریں کیونکہ رتابہ کا ثقافتی ورسے پر ایک تھیسس مکمل کرنے کا ارادہ ہے پھر میں ان کو جوانٹ کر سکتی ہو مکمل اعتماد سے بولتے ہو آخر میں اس نے بے حد معصومانہ انداز میں اجازت چاہی تھی آپ کو کبھی منا نہیں کیا میں نے بس بوہ زینہ سے پوچھ رہا ہے آسف شہرازی نے ہمیشہ کی طرح اپنی اجازت کو بوہ کی رضماندی سے مشروط کی تھی پاپا بوہ گاؤں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہی ہیں وہ پہلے میری وجہ سے نہیں جا سکتی تھی اب پروگرام ڈن ہونے کے بعد ان کی بھی تیاری ہو چکی ہے سو ڈونٹ وری اباؤٹ ہر اس کا ہنوہ مکمل تھا سو بینہ کسی گبرہ ہٹ کے وہ نے اتمنان دلاتے ہوئے بولی اوکے بیٹا انجوئی یورسیلپ پھر ملتے ہیں آپ کے واپس آتے ہیں بے حد سکون سے اس نے موبائل آف کیا اور بے کی اندر کپروں کی نیچے رکھ دیا تھا دم توڑتی سے پہر شام کی گود میں سر رکھنے کی تیاری کر رہی تھی مغرب کی طرف آزمے سفر سورج کی زردی کچھے راستوں کی دھول میں مدغم ہو کر سارے منظر کو مٹیالہ سا مٹیالہ سا زرد بنا رہی تھی رکشہ کھیتوں کے بیچ و بیچ جھٹکے کھاتے ہوئے چل رہا تھا کسان مارد اور عورتیں اپنے گھاس کے گھٹر بانتے بیل گاڑیوں پر لاد رہتے کچھ عورتیں زمین سے تازہ نکالی ہوئی مولیوں اور شلجم کے دھیر کو شفاف پانی کے کھالے میں دھوتی جا رہی تھی ان سب کی گھر واپسی کا سمیں ہو رہا تھا یہ ساری زمینیں جی چودری خالق نواز اور ان کے بیٹوں کی ہیں بڑے ہی فیاض لوگ ہیں یہ ہاریوں کا حق بلکل نہیں مانتے رکشے والے نے اسے ایک دم سے مخاطب کیا تھا خاص طور پر چودری صاحب کا چھوٹا بیٹا شہر نواز چودری وڈہ ہی اخلاقی اور ہمدرد ہے غریبوں کے دکھ سک میں بڑا کام آتا ہے ویسے جی آپ ان کی حوالی میں کس لیے جا رہی ہیں بولتے بولتے رکشہ راور کی طرف سے اچانک ایک بے تکلفانہ سوال آیا تھا وہ بے ساختہ گھڑ بڑا اٹھی تھی پھر سنبھل کر قدر رکھائی سے جواب دیا چودری خالق نواز ہمارے رشتے دار ہیں تم اپنا کرایا بتاؤ واہ جی وڈے چودری صاحب کی رشتے دار اور میرے رکشے بے سفر ان کی رشتے دار تو وڈی وڈی گڑیوں میں آتے ہیں رکشہ والے کی دھیمیس تہزائی آواز اس تک صاف پہنچی تھی یقیناً وہ اس کی غلط پیانی کو سمجھ چکا تھا اس کا دل قرار آسا جواب دینے کو چاہا مگر ضبط کیے نیچے اتر آئی تھی پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہے ویلی کے بیرونی آہاتے میں داخل ہو چکی تھی سنو لڑکی تمہیں بڑی امہ کی دیکھ رہے کے لیے منتخب کیا گیا ہے تم ہر وقت ان کے ساتھ رہو گی ان کے کھانے پینے عدویات ضروری ان کی تم ذمہ دار ہوگی بدلے میں تمہیں اچھا کپڑا کھانا اور تنخواہ ملے گی اشتہار تو تم پڑھ کر آئی ہوگی نا قیمتی جوڑے اور بھاری بھر کم زیورات پہنے تحکمانہ انداز میں اس سے بولنے والی یہ کی نا نوشابہ بیگم ہی تھی جو اس وقت لاؤنج میں سوفے پر کروہ فر سے بروچوان تھی جی بیگم صاحبہ میں سمجھ گئے مجھے اپنی نوکری کی نویت کا علم ہے سر جو کہاگر اس نے عدب سے جواب دیا تو دیا ونہ تو نشابہ کا تحکمان اور دبھنگ انداز سے اسے خاص سانگیران لگ رہا تھا ایسے لگتی تو کباری ہو ایسی کیا مجبوری تھی کہ ماں باپ نے میلو دور ملازمہ ون نے بھیج دیا ابکہ نشابہ نے اس کے دہان پانس سلاپے کو چانچ تھی نظروں سے دیکھتے ہوئے خاصے مشکوک انداز میں پوچھا تھا جی میرے اببہ فوت ہو چکے ہیں ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے آٹھ بہن بھائی میں میٹرک پاس تو سوچا کچھ نہ کچھ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا لوں خاصی مسکینی سے بولتے ہوئے وہ ہنوز فرش پر نظریں گاڑے کھڑی تھی چھیک ہے تم بڑی اممہ کے کمرے میں جاؤ سکینہ جاؤ اس لڑکی کو بڑی بیگم کے پاس لے جاؤ بینیازی سے کہتے ہو نشابہ گھونٹ گھونٹ ملک فروٹ شیک پینے لگیں جو سکینہ بھی ان کے لئے بنا کر لائی تھی قدیم طرح اس کے بڑے بڑے پائیوں والے منعکش پلنگ پر مرن جان مرن سی بزرگ خاتون تک یقیناً اس کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پھر انٹریوی شروع ہو گیا وہی سوالات جن کے جوابات تحمل سے نشابہ کو دے آئی تھی اب انہیں بھی دینے لگی اچھا جاؤب میرے کھانے کو کچھ لے آؤ تقریباً دو گھنٹے تک اس کا تمام شجرہ نصب کریت کریت کر پوچھنے کے بعد بیگم مہتاب کو بھوک کیا ستایا جی کہاں سے لے آؤ بابا جی کھانے سے اور کہاں سے مہتاب بیگم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا لڑکی انہیں شریف اور کسی حد تک تابے دار معلوم ہو رہی تھی کھانے کی ٹری تو وہ لے آئی تھی مگر بیگم مہتاب کے ہاتھ دھولانے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں ہی وہ اچھی خاصی ہلکان ہو چکی تھی کیونکہ بیگم مہتاب باتوں کی بے حد شوقین تھی ہر لکمے کے درمیان پندرہ منٹ گفتگو کرتی اس کا بستر نیچے فش پر سیٹ تھا جس پہ دراز ہوتے ہی بے ساختہ اسے اپنا بیٹ روم یاد آگیا تھا خیر میں کونسا ہمیشہ کے لئے رہنے آئی ہوں ایک دو ہفتہ رہ کر کام نکلتے ہی گھر کی راہ لوں گی دیلی دل میں خود کو تسلی دیتے ہو اس نے کروٹ لیتے ہوئے موں باہوں میں چھپا کر سونے کی کوشش کی مگر بیگم مہتاب نے اس کی کوشش نہ کام بنا دی ارے سنو تو لڑکی سارا تا پتہ پوچھ لیا آگا پیچھا نہیں پوچھا تو تمہارا نام میں بھی کتنی بھولا کر ہوں پوپلے مو سے مسکراتے ہوئے بولی جی میرا نام سمیرہ ہے گنودگی میں ڈوبے ہوئے اس نے پہلے سے سوچا ہوا نام بتا دیا لمحہ بلمحہ وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی تم کیا سو رہی ہو ابھی تو تم نے میری ٹانگیں دبانی ہیں تم ٹانگیں دباؤ گی تو مجھے نیند آئے گی بیگم مہتاب کی بات نے تو اس کی نیند بھگ سے اڑا دی جی تو ان کرہن وہ نیند میں ڈولتے ہوئے وہ بیٹ پر چڑھ کر بیٹ کی سارے دن کی تھکن کا مارا ٹوٹا دھکتا ٹوٹا دھکتا برطن نرم آرام دے بستہ پہ ٹوٹ کر نیند لینے کو چاہ رہا تھا مگر کہاں چلو ہائے کاب لو ایڈونچر کے مزے دل ہی دل میں خود کو کوستے وہ مندی آنکھوں سے بیگم مہتاب کی پتلی پتلی ٹانگے مرے مرے ہاتھوں سے دبانے لگی بیگم مہتاب اب اپنے وقت گزشتہ کو دہرا رہی تھی جوانی خوبصورتی تخت روتبار روبو تمکنت تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کا باہر میں رشتہ کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ لازمی لیتی تھی اور یہ میری بہو نشابہ اسے تو سلام تک آ کر کرنا گوارہ نہیں کرتی بڑی بڑی جماعیہ لیتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہی تھی لڑکی مجھے لگتا ہے تم بھی شاہدہ کی طرح نیند کی رسیہ ہو تم میری باتیں توجہ سے نہیں سن رہی ہو اس کی ایک طرف مسلسل خاموشی پہ انہوں نے اسے ڈپٹ دیا جی بڑی بیگم صاحبہ مجھے نیند آ رہی ہے سارے دن کے سفر کی تھکی ہوئی ہونا اس لیے اب سوتی ہوں تو کلاب سے دھیر ساری باتیں کروں گی انتہائی لجاجت سے کہتی وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی تھی تم انتہائی نکمی اور سو سو تو میں بھی شہر نواس سے کہہ کر چلتا کرتی ہوں اس کے نیند میں ڈوبے ہوئے ذہنیں بیگم مہتاب کی غصے بھری بڑھ بڑھا ہٹ سنی تھی بیگم صاحبہ سنا ہے آپ کی ایک پوتے کی شہر میں منگنی ہوئی ہے کب شادی ہے پھر ایک بھر پورا مکمل نیند لینے کے بعد اگلی صبح وہ بہت ایکٹیو اور فریش تھی بیگم مہتاب کو ناشتہ کروایا کپڑے چینج کروانے کے بعد اب ان کے مٹھی اب ان کے مٹھی بھر بال سلجھا رہی تھی ہاں میرا بیٹا اپنی کسی شہری دوست سے رشتہ جوڑ تو آیا مگر مجھے ذرا بھی یہ رشتہ پسند نہیں وہ مو بنا کر بولی ہاں آئے مگر کیوں بس میری خواہش تھی کہ شہر نواز کے لیے میں اپنی نوازی مہکل ہوں شہر نواز کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ باپ کا فرما بردان نکلا مگر آپ تو کہہ رہی تھی وہ سب سے زیادہ آپ کا عدب کرتا ہے آپ کا کہنا مانتا ہے وہ ان کی کل کہی گئی بات کا حوالہ دیتے ہو انہیں قدرے چھیڑتے ہوئے بولی ہاں یہ بات تو سچ ہے اس کے سہارے پہ تو دن اچھے گزر رہے ہیں اسی کے تو فیل آج تم یہاں موجود ہو بڑا ہی رحم دل اور غریب پرور ہے میرا پتہ نیرہ اپنے مرہوم دادہ رب نواز چودری کا آکس ہے انہی کی طرح شریف باکی اتار لوگ کچھ بھی کہتے ہیں مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایک روائی تھی وڈیرہ ہے جس کی فطرت میں آئی یاشی اور رنگین مزاجی بھری ہے اور ان سب کا پکا ثبوت لے کر ہی بابا کے پاس جاؤں گی میں دل یہ دل میں پورا ازم لہجے میں وہ اپنا مخاطب خود تھی چھٹیا بن چکی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے سے نکل کر ذرا گھوم پھے کر حویلی کا جائزہ لے جو بقول بوا کے اس کا نصیب بننے والی ہے اس کے مکینوں کے روائی اور فطرت کا جائزہ لے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہے ان محترم پر بھی نظر رکھے جن کی خاطر وہ اتنا کشت اٹھا رہی تھی مگر بیگم مہتاب اسے اپنے پاس سے ذرا بھی ہٹنے نہ دے رہی تھی اس کا جی اوب گیا تھا اب ایک ہی فرد کی باتیں بندہ کب تک سنیں اور وہ بھی مکمل دلچسپی اور توجہ کے ساتھ بلاخر اسے راہی فرار سوج ہی گیا تھا بیگم صاحبہ آپ کے کمرے میں کتنا خوبصورت گلدان ہے میں آپ کے لئے تازہ پھول لے ہوں آپ کی طبیعت بھی خوش ہوگی اور کمرے کا ماحول بھی طرح تازہ رہے گا وہ پلنگ کی پاہنٹی کی طرف رکھے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہو بولی جو یقیناً خوبصورت اور امپورٹر تھا ہاں جاؤ پھول چن کر لاؤ موئے سپریے کی مسنوعی خوشبو سے تو اچھا ہے فراغ دری سے اجازت مرحمت کی گئی تھی وہ بیک ڈور کھول کر لاؤن میں آگئی چار سو سبزہ اور گلہائے خوشنما کی بہار تھی امیردین پودوں کی نلائی میں مصروف تھا اسے کٹر لے کر پھولوں کی کیاریوں کی طرف آگئی دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت گلدستہ مکمل ہو گیا این اسی وقت گارڈ نے دروازہ کھل اور بلیک لینڈ کروزر سرخ روش پہ پھسلتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور پورچ میں جا کر رک گئی اندر سے شہر نواز برامد ہوا وہ ابھی ابھی ساتھ والے گاؤں سے ایک شادی کی تقریب نمٹا کے آ رہا تھا شادی کا جشن رات گئے تک جاری رہا تھا صبح جا کر اسے رقصت ملی تھی گلدستہ تو بن چکا تھا مگر روشن کے قریب پھولے وائٹ ٹیولپس نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی مگر سامنے آتے شخص پر نظر پڑھتے ہی وہ اپنی جگہ جمس ہی گئی بلا شبہ وہی شہر نواز تھا جس کی انلارج تصویر وہ بیگر مہت آپ کے کمرے میں دیکھ چکی تھی مگر یوں اچانک ایک دم سے سامنے آ کر اس نے تو اس کے حواس ایک دم سے مختل کر دیئے تھے ہائکہ نے شہر نواز کے بارے میں ایسا کوئی مصبت انداز سے نہیں سوچا تھا مگر یہ اتنا ہینسم اور دراز کامت ہوگا یہ اس کے اندازوں میں بھی نہ تھا گھنے سیاہ بال گھنی منچوں تلے گلاب لب چوڑی بیشانی گہری سیاہ چمکی لی آنکھے تو شدید حیرت کے عالم میں اسے تک رہی تھی وہ بھی تو اپنی جگہ پر فریز ہو چکا تھا ہمیشہ سنتے مخالف کی طرف اٹھی اس کی نظر میں شائست کی عدب اور وقار ہی ہوتا تھا مگر اس لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرہ سر حیرانی تھی شدید قسم کی حیرانی ارے میرا شہری آیا ہے اسی دم میری انٹرس دوازہ کھول کر نوشابہ ادھر آ گئی اور شہر نواز کی طرف والحان انداز میں سہت سہچ کر ماربل کی بنی سیڑھیاں تیہ کرتی ہوئی بڑی تھی جی امی ابھی آیا ہوں نوشابہ کی آواز نے حیرت کے حسار کو توڑتے ہو اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا ہائی کا لمحوں میں چہرہ پھیر کر مخالف سمت میں دیکھنے لگی تھی دلے ایک دم سے دھڑکنے لگا تھا اسے اپنے محسوسات بلکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے شہر نواز میں آنکھوں میں گہری الجن اور حیرت لیے ماں کو بازو کے حسار میں لے کر اندر آ گیا تھا یہ لڑکی کون ہے جو بھی باہر ملی تھی سوفے پر گننے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے پوچھا یہ بڑی امی کی گورنس ہے جو تم نے اشتہار دیا تھا اسے پڑھ کر آئی ہے سمیرہ نام میں خود کو غریب بھرکا بتاتی ہے بڑی امہ تو فی الحال بہت خوش ہے اس سے ابھی تک تو کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی آگے اللہ بہتر کرے نوشابہ نے مسکر آتے ہوئے تفصیل سے بتایا تھوڑی پر سوچ انداز میں کھ جاتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا نوشابہ اس کے لئے راشتے کا کہنے چلی گئیں یہ چہرہ اسے دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا اور یہ چہرہ ہرگز ایسا معمولی نہ تھا کہ اتنی جلدی ذہن کے پڑھتے سے مہو ہو جاتا چائے پیتے ہوئے اچانک ایک چھماکہ سا اس کے ذہن میں ہوا تھا ساری علچن اور حیرت منٹوں میں زائل ہوئی تھی لبوں پہ اب ایک دل فریب مسکراہت دل فریب مسکراہت کھیل رہی تھی پتہ ہے شہری یہ جو بڑی امہ کی میڈ لڑکی ہے نا سمیرہ بڑی ہی عجیب لڑکی ہے وہ جو ننے مہر نواز کو گود میں لے گد گدارا تھا ماہین کی بات پر سیدھا ہو بیٹھا کیوں کس لحاظ سے عجیب ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی غریب ہے جتنا خود کو بتاتی ہے کیونکہ میں نے اس کے کسی انداز میں کوئی تشنگی یا محرومی نوٹ نہیں کی بڑے سٹائل سے کھانا کھاتی ہے اکثر بولتے ہوئے انگلیش ورڈز بولتی ہے ماہین نے بولتے ہوئے مہر نواز کو اس کی گود سے لے لیا یہ اتنی نوٹس ایبل بات نہیں آج کل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ایک انپڑپی اچھی خاصی انگلیزی بول لیتا ہے یہ تو آپ بتا رہی تھی کہ میٹرک پاس ہے اس نے آرام سے ماہین کی بات کو رد کر دیا کچھ بھی کہو یہ لڑکی نوملی بیہیو نہیں کرتی کل میں نے کہا میں ذرا تیار ہو جاؤں ذرا حورم کو سنبھال لو تو یہ حورم کو گود میں لے کر انگلیش پوائنٹ سنانے لگی جو بھی ہو بڑی امہ تو خوش ہے نا اب ایک مستقل پرابلم سالف ہو گئی ہے آرام سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا ارے بیٹا کہاں چل دیئے میں چائے کا کہہ کر آئی ہوں نوشابہ لاؤنچ میں داخل ہوئی تو اسے کھڑا دیکھ کر کہنے لگی ذرا گھڑی کو گھر آتے ہو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتی نوشابہ جذباتی ہو گئی تھی امی ذرا گھڑی کہاں اچھا کا سا وقت گزارتا ہوں آپ کے ساتھ وہ صوفے کی پچھ سے ٹیک لگا کر پھیلتے ہوئے بولا اتنے میں بچائے کہ لوازمات کے ساتھ آتی دکھائی دی شایدہ کی بہن کی ہاں ریلیوری ہونے والی ہے تو میں نے سومیرہ سے کہا ہے کہ ذرا کچن میں سکینہ کا ہاتھ بٹا دیا کریں نوشابہ نے اس کی مہتاب بیگم کے کمرے سے غیر موجودگی کا جواز بیان کیا تھا بچائے کپوں میں ڈالنے لگی تھی ماہین ایک دم سے بول اٹھی تھی سومیرہ یہ ڈائمن ٹاپس تم نے کہاں سے لیے ہیں وہ شٹ ماہین کی بات پہ اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے کان کی لوہ تک گئے تھے جہاں ڈائمن ٹاپس کئی برسوں سے پیوس تھا شایدہ نواز بھی بے ساختہ اس کے کانوں کی طرف متوجہ ہوا جنہیں وہ اب گھبراہر سے دپٹے سے ڈھانپ رہی تھی کوئی نہیں جی یہ تو میری امہ بازار سے لائیں تھی وہ تیزی سے بولی تھی اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے مائی گاڈ یہ اتنے کاسٹلی ٹاپس تمہاری امہ کو کہاں سے مل گئے ماہین کی حیرت دوچند تھی ارے ماہین آج کل آرٹیفیشر چیزیں اتنی خوبصورت آ رہی ہیں کہ اصل نکل کا فرقی معلوم نہیں ہوتا نوشابہ نے الجن سے نکالنا چاہا ہائیکہ اس دوران وہاں سے کھسک چکی تھی ارے نہیں خالہ یہ پیو ڈائمند کے ہیں خود میرے پاس اس ڈیزائن کے ہیں میں اصل ہیرے کی پہچان رکھتی ہوں ماہین ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی تم بھی کمال کرتی ہو ایک ملازمہ کے پاس ہیرے کی جنڑی کہاں سے آگئی شہر نواز خاموشی سے چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی ڈائمند ٹاپس اس نے کب اور کس کے کانوں میں دیکھے تھے اس کا دل چاہا کہ نشابہ سے کہہ دے کہ ماہین بھابی کی پہچان درست ہے مگر خاموش رہا کچھ کام اور باتیں اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں چلنی سمیرہ ذرا اوپر مہمان خانے میں چلیں اور یہ چیزیں فریج میں رکھائیں سکینہ اسے بلانے بڑی بیگم صاحبہ یعنی مہتاب بیگم کے کمرے میں آگئی تھی اس نے اجازت طلب نظروں سے بیگم مہتاب کو دیکھا ہاں چلی جاؤ مگر جلد ہی آنا آج تم سے ٹانگوں پر مالش کروانی ہے گویا بادل نخواستہ اجازت دی گئی سکینہ نے ٹرے میں دو تین قسم کے کیک کوکیز رکھی ہوئی تھی کول ڈرنگز کی بوتلیں فروٹس پر سارا سامان اوپر روم فری ریفریجیٹر میں رکھنا تھا ٹرے اس نے اٹھا لی اور باقی چیزیں سکینہ نے یہاں کون رہتے ہیں اس نے گیسٹروم کا جائزہ لیتے ہیں پوچھا کوئی پرو نہیں آئی ہے چودری شہر نواز صاحب کی اس کے لئے کمرہ سیٹ کیا ہے بڑی بیگم صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا فرش کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دوں تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو سکینہ ریفریجیٹر میں چیزیں رکھتے ہوئے بولیو چلتے ہوئے سلائیڈر ونڈو کے پاس آگئی رات کی تاریکی کو نواز پیل اس کی روشنیاں کہیں دور اوپر روکے ہوئے تھی سامنے شہر نواز کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو بینچ پہ اس سے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی دونوں بہت خوشکوار مر میں باتیں کر رہے تھے پولز کی دودھیا روشنی کی بدور لڑکی کا چہرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا سیاہ گھنگریہ آلے بال ایک چوٹی میں مکہ تھے آنکھوں میں موٹے اور بڑے فریم کا چشمہ جینس کے اوپر ٹھیلی ڈھالی کمیز اور ہلکا سا مفرلیے وہ مسکراتے ہوئے شہر نواز کی باتوں کا جواب دے رہی تھی چلو اب چلیں سکینہ کام سے فارغ ہو چکی تھی سنو یہ لڑکی کون ہے اس نے سامنے منظر پر نظریں ٹکائے سکینہ سے پوچھا کون یہ سکینہ ذرا آگے ہو کر جھانگتے ہو بولی یہی تو پرونی اور جودی صاحب کی سنا ہے کافی امیر ہے یہاں گاؤں کی عورتوں اور بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر رکھا ہے ساتھ میں مفت علاج بھی کروا رہی ہے خود میری بڑی بہن بھی اس کے سکول میں پڑھ رہی ہے سکینہ کی باتیں سنتے ہو پر سوچ انداز میں سیڑیاں اترتی جا رہی تھی جی پاپا آئیم فائن فرینڈز کے ساتھ بہت انجوائی کر رہی ہوں بٹ میسنگ یو آلوٹ پاپا موبائل کانوں سے لگایا عاصف شیرازی سے مخاطب تھی مہتاب بیگم واشروم میں وضوح کر رہی تھی جب عاصف شیرازی کی کال آگی تو وہ اٹھ کر کاریڈور میں آگئی علیہ سے اس کا رابطہ بزریہ ایس ایم ایس تھا مگر پاپا سے وہ بات نظر بچا کر کر لیا کرتی تھی پاپا یہ ٹور اتنا انفرمیٹیف ہوگا یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا پاکستان اتنا بیوٹیفل کنٹری ہے بات کرتے کرتے مرید تو بے ساختہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی شہنواز بڑی اممہ کے گمرے میں آ رہا تھا جب راستے میں اس سے ٹکر ہو گئے اوہ سوری ریلی سوری بے ساختہ اس کے مو سے نکلا تھا پھر بے ساختہ اللہ بینچ لیے باوجود کوشش کے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جائے کرتی تھی جیسے اس دن ماہین نے اس کے ٹاپس دیکھ لیے تھے یہ ٹاپس ڈائمنڈ کے تھے اور پاپا اس کے لئے بیلجیم سے لائے تھے خود کو ایک سادہ اتنی روپ دینے کے لئے اس نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کی چھٹیاں بنا لی تھی دھیلے ڈھالے کا پر منتخب کر لیے تھے مگر اجلت میں ان ٹاپس کو تارنا بھول گئی تھی جو دور سے ہی اپنی قیمت بتاتے تھے بڑی امہ ہیں اندر شہنواز نے ہمواہ لہجے میں پوچھا تھا اس کے قیمتی کلون کی خوشبو پورے کوریڈور میں پھیلی ہوئی تھی جی وہ اندر ہیں بظاہر وہ سنبھلتے ہوئے ارام سے بولی تھی اندر کم بخت دل نے دھڑ دھڑ مچا رکھی تھی شاید پکڑے جانے کے خوف سے یا ارے میرا بچہ آیا ہوا ہے بیگم مہتاب اسے دیکھ کر کھلوٹی تھی اس سے بھی انہیں ہمیشہ کی طرح اپنے مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا آپ سنائیں کیسی ہیں کیسی گزر رہی ہے انہیں صوفے بے ارام سے بٹھاتے ہو وہ خود بھی جم کر ان کے پہلوں میں جھڑ کر بیٹھ گیا اور بشاشت سے پوچھا کیا پوچھتے ہو کوئی آ کر ہفتوں نہ پوچھے تو کیا حال ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح مقموم انداز میں شروع ہو گئی ارے کیوں یہ سمیرہ بی بی آپ کا خیال نہیں رکھتی کہ آپ کے وہ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اس کا کیا کہتے ہو یہ تو پرائی بچی ہے جل سو جاتی ہے کم بولتی ہے مالش اچھی نہیں کھتی مگر چھٹیا اچھی بنا لیتی ہے ہی رسے آنکھیں اٹھائیں اتنی خدمت اور کارگزاری کا یہ صلح اس کی آنکھ میں واضح گلہ تھا جس سے محسوس کرتے ہیں شہر نواز کہہ کھا لگا کر ہس پڑا بل سٹ بڑی ماں یہ تو یہ میڑ بھی آپ کا دل جتنے میں ناکام رہی لہجہ سرہ سر شرارتی تھا دل جتنا کوئی اتنا آسان کام ہے ہوتی کوئی اپنی جیسے تمہاری دلہن تو خوب رج کے خدمتیں کرواتی پاؤں دبواتی مگر تمہارا اببہ تو شہری بہول آ رہا ہے ایسی نخریلی اور نازک مزاج لڑکیوں سے کیا تھا وقوات رکھوں وہ ازد مایوس لگ رہی تھی جی کہتی تو آپ ٹھیک ہیں شہری لڑکیاں نہ صرف نخریلی بلکہ کافیت تک چلا کر دھوکے باز ہوتی ہیں اپنے کردائے کی حفاظت نہیں کر سکتی فیشن زدہ اور بناوٹی خائکہ کے چہرے پہ خون ایک دم سے سمٹا تو اس نے کڑی نظر ڈالنے کے لئے سر اٹھایا تو شہر نواز پہلے سے ہی بغور دلچسپی سے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا شادی ایک جوا اور میرے اببہ بغیر دیکھے بالے ایک دوست کی بیٹی کو نہ جانے وہ دیکھنے میں کیسی ہے اس کا کریکٹر طور طریقے جن سے میں ٹوٹلی انجان ہوں پتہ نہیں اببو جی کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا وہ جیسے بے بس ہو کر کہہ رہا تھا بیٹا تم حمد کرو اور انکار کر دو میں آج ہی تمہارے اببہ سے اسمہ کیلئے بات کرتی ہوں بیگم مہتاب اس کی باتوں سے اپنی مرضی کا مطلب اس کے یہ شوخ کر کے شوخ جوش سے بولیں کوئی فائدہ نہیں بڑی اب اببو کا میری شادی کا اراد ہے آپ کیسے انکار کروں زہر کا گون بھر نہ ہے چاہے بادل نہ خواستہ ہی شہری لڑکی آپ کی خدمت نہ کرے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا حائقہ جیسے اپنی جگہ پر پہلو بدل کے رہ گئی اصل میں تم نے بڑی جلدی ہی تیار ڈال دیئے اور میں نے بھی خالق نواز کو نہیں آزمایا اگر زور دیتی تو کبھی وہ اپنی منمانی نہ کر سکتا بیگم مہتاب جیسے کفے افسوس ملتے ہوئے بولیں خراف یہ کر نہ کرے شہر کی لڑکیاں اچھی بھی نکل آتی ہیں سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی جیسے میری دوست میرب حمدانی ہے بہت ہی اچھی حمدد خدا ترس اور خوبصورت لڑکی ہے ایسی کہ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت میرا بہترین وقت ہوتا ہے بہت قابل اور ذہین لڑکی جس کی کمتی ہر لحاظ سے لطف دیتی ہے وہ جیسے طول طول کر بول رہا تھا آنکھیں جیسے حض اٹھانے والے انداز میں اس پر ٹکی تھی وہ باوجود کوشش کے سر اٹھانے ہی پا رہی تھی کہ جب بھی وہ نظر اٹھاتی پہلے سے وہ اسے دیکھ رہا ہوتا کمینہ فراڈ اس نے دل ہی دل میں دان پیسے تھے اوکی بڑی اممہ چلتا ہوں کوئی شکایت کوئی مسئلہ ہو مجھ سے کہہ دیجئے گا وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا پھر اس سے مخاطب ہوا تھا سمیر ابھی بھی آپ یہ ایڈوانس تنخواہ لے لی ہو سکتے ہیں آپ کو پیسو کی ضرورت ہو کیونکہ موبائل استعمال کرتی ہے بیلنس کے لئے ضرورت پڑھ سکتی ہے وہ کمیز کی سائیڈ جیپ سے والٹ نکالتے ہوئے بولا جی نہیں مجھے آپ کی پیسو کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس الحمدللہ اپنی ضرورت جتنے پیسے ہیں وہ ایک دم سے تڑک کر بولی تھی آنکھوں میں بہت خب کی تھی جی جی میں لمحہ بھر کو بھول گیا تھا کہ آپ تو ڈائمنٹ جیولری پہنتی ہیں ساونٹی تھاؤزنڈ کا موبائل رکھتی ہیں پھر آپ کی پاس پیسو کی گمی کیوں کر ہو سکتی ہے وہ جیسے حفظ اٹھا کر بولا تھا آنکھیں مسلسل آمادہ بے شرارت تھی ہائکہ کے لئے مزید رکنا دو بھر ہو رہا تھا چھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی سنو لڑکی میرے پاؤں دبا دو پھر میں سونے کی تیاری کرتی ہوں بیگم مہتاب کمبل کھولتے ہو اس سے مخاطب ہوئی جو ان کی طرف کروٹ لیا نہ جانے کس چیز کو گھور رہی تھی اس کی بات سن کر ایک دم سے بولی جی نہیں میں آپ کے پاؤں نہیں دبا سکتی مجھے خود نید آ رہی ہے صفحہ چٹر انکار بیگم مہتاب کو ہائے تمہیں کیا ہوا میری وجہ سے یہاں ٹکی ہوئی ہو ورنہ تو شہر نواز تمہیں نکال چکا ہوتا شاک سے نکال دیں میں کونسا یہاں خوشی سے رہ رہی ہوں اس نے دو بدو جواب دیا دل بیگم مہتاب اب اسے دھمکا رہی تھی اس نے دائیں طرف کروٹ لیلی سامنے اس ستمگر کی انراج سائز تصویر تھی تصویر میں بھی اس کی آنکھیں جیسے اس پر جمع ہوئی تھی بہت کچھ کہتی ہوئی بتاتی ہوئی انچوے راز افشا کرتی ہیں اس سے نہ جانے کیوں لگتا جیسے شہر نواز اسے پہلے سے جانتا ہو پہلے سے دیکھ رہا کہا ہو مگر کب کہاں بارہا ذہن پہ زور دینے پر بھی کچھ یاد نہ آتا کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکا ہے جب میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تو اس نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا وہ دل کو تسلی دیتی مگر پھر اس کی باتیں اور دیکھنے کا انداز یاد آئے تو روان روان صلق اٹھا تھا بدتمیز روڑ خود کو سمجھتا کیا ہے شہر کی لڑکیاں ایسی شہر کی لڑکیاں ویسی خود ہی کسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں ہوں اس نے تصویر سے نظریں چھرائیں سیدھی لیٹ گئی نہ دائیں نہ بائیں چادر موں کوئے تان لی اور یہ رہا تمہارا جوڑا نوشابہ ویگم نے شاپر میں پیکھ شد ایک زرد اور سرخ رنگ کا بھڑکتا ریشمی جوڑا اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے عام سے انداز میں تھام لیا تھا ننی حورم کا اسی ہفتہ حقیقہ تھا جس کی خوشی میں نوشابہ حسب روایت تمام ملازمی میں نئے جوڑے تقسیم کر رہی تھی تمام ملازمائے خوشی سے کھلی پڑی تھی دعایا کلمات کے ساتھ نوشابہ ویگم کی تعریف کرنے کے ساتھ حورم کی صحت و سلامتی علم بھی عمر کی دعائیں مانگ رہی تھی جبکہ وہ جوڑا لے کر ایک طرف خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی ارے خالہ جان میرب بھی یہاں موجود ہیں انہیں بھی تو اس خوشی کے موقع پر کوئی گھوٹ دینا چاہیے اچانک ماہین کو میرب کا خیال آیا تھا جو اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آج کل حویلی میں قیام پذیر تھی اسلام علیکم جی کیا ہو رہا ہے اسی وقت میرب خود ادھر آگئے خوشدلی سے اسلام کرتی ایک طرف کاؤش پر بیٹھ گئی تھی بلیک سلکی پینس آف وائٹ ایمبرائیڈڈ ڈھیلی ڈھیلی شیڈ پر شال سائٹ کندے پر ڈالے بے ادام علیے میں کے باوجود پرکشش لگ رہی تھی ارے آؤ میرب میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی میری حورم کا اسی ہفتہ کی کا اسی سلسلے میں تمہارے گفت کی بات کر رہے تھے ماہین مسکراتے ہوئے اس سے بولی ارے گفت تو مجھے دینا چاہیے پرنسس ہورم کو میرب خوش اخلاقی سے جواباً گویا ہوئی ہائیکہ کی نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی ذہن میں شہر نواز کے الفاظ گونج رہے تھے خوبصورت ہم درد اور خوش اخلاق یہ محترمہ خوبصورت ہیں محصوف کی نظر میں بال ہیں جیسے گھونسلا سکن ہی تو ساف ہے لیکن میری سکن سے زیادہ فیر اور شائننگ نہیں ہے میری تو یہاں کے ایٹماسفیر میں آ کر رنگ ڈال ہو گیا ہے بوا مجھے دود میدے سے بنی اس لئے تو کہتی ہیں اس کے دل سے جلن کی ایسی لہر اٹھی کے وہ لا شعوری طور پر اپنے اور میرب کے موازنے میں مصروف ہو گئی تھی میرب کے لئے تو میں نے خصوصی تحفہ تیار کروایا ہے نوشابہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جو اندر آتے شہر نواز نے سن لیا تھا کیوں بھئی میرب کے لئے سپیشل تحفہ کیس لئے وہ نوشابہ کے قریب بیٹھتے ہوئے خوشدلی سے بولا براون کارٹن کے شروار کمیز گورے پیروں میں بلیک لیڈر کے جوتوں کے ساتھ بھی وہ بے حد نمائن لگ رہا تھا بھاری بھر کم سوفے پر بیٹھنے کے باوچود اپنی دھراز کا احمد کی بدولت سوفے کی بیک سے بھی انچا محسوس ہو رہا تھا میرب ہماری مہمان ہیں دوسرے ہمارے علاقے کی بہتری کے لئے کام کر رہی ہیں ہماری خوشیوں میں تو ان کی شملیت قابل فقر ہے نشابہ تو سیفی لہجے میں بولی پھر ملازمہ سے مخاطب ہوئی جاؤ رشیدہ میرے کمرے سے علماری میں ڈبا رکھا ہوا ہے وہ لے آو باقی اللہ تعالی نے بہت سے لوگوں کو دولت نعمت سے نوازتا ہے مگر اس دولت کا ضرورت مندل تک پہنچانے کی توفیق اور ہدایت کسی کسی کو دیتا ہے میرب بھی انہی ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل ہے ماہین بے دل سے میرب کی کاوشوں کو سراح رہی تھی لو خامخواہ باپ کی دولت پہ سوشل ورک کر کے شہرت اور عزت سمیٹنا کونسی بڑی بات ہے ماہین کی بات پہ وہ نئے سیرے سے سلگ اٹھی تھی جاہوں تو میں بے ویل فیر پروگرام سٹارٹ کر سکتی ہوں میرے اکاؤنٹس میں دھیر و دھیر اضافی پیسے پڑھے ہیں حسینہ جانے اتنا تھا کہ اس بات پہ آ رہا تھا ملازمہ ڈبا لے آئی تھی ایک قیمتی سٹائلش سوٹ کے ہمرا دو خوبصورت تلائی کنگن نوشابہ نے میرب کی طرف بڑھائے تھے یہ لیں بیٹا ہورم کی خوشی میں یہ چھوٹا ستوفہ قبول کریں ارے آنٹی یہ بہت زیادہ ہے بس سوٹ ہی کافی ہے میرب آج زانہ انداز میں بولی تھی اچھا یہ زیادہ ہے اور وہ کم ہوتا جو آپ ہمارے لیے لاتی ہیں ہر ڈونر کانفرنس اٹین کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی غیر ملکی پروڈکٹ آپ کے ہمراہ ہوتی ہے شہر نواز نے مسکراتے ہوئے میرب کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی جی جناب لاتی تو سب کچھ ہوں مگر آپ وڈیرہ لوگ ہیں کونسا ہمارے پرخلوص نظرانے کو شکر قبولیت بخشتے ہیں میرب بھی جوابا شکایتی انداز میں گویا ہوئی تھی آنٹی میں آپ کو بتاؤں آپ کے بیٹے اتنے رود اور فارمل ہیں کہ جب بھی میں باہر کنٹری سے ان کے لئے کچھ لیا ہوں تو یہ جھٹ سے انکار کر دیتے ہیں کیوں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں ایک بار ایک پرفیوم لیا نہیں تھا آپ سے کان کی لوہ مسلتے ہوئے شہر نواز نے مسکراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی اوہ تو تحفہ تہائف کا بھی توازلہ ہوتا رہتا ہے ہائکہ کے تو تلوے پہ لگی سر پہ بچی تھی میرب 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 جسے دیکھو میرب کے گنگار ہے اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اسے مستقل پھر کا مکین بنا لے میرے شریف اور سادہ مزاج باپ کو کیوں ورگل آ کر رکھا ہے جلتی بھنتی وہ مہتاب بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی ہوں شریف باکردار بااصول واح میرے سادہ لو پاپا لیٹھی کہتی ہے یہ وڈیرے لوگ گھر میں بے شک بیوی کو سونے سے لاد دیں مگر گھر سے باہر دو تین دوستیاں ضرور پالتے ہیں کمرے میں لیفٹ رائٹ کرتے ہو وہ ہتھیلی پہ مکے برساتے ہوئے اتنی کھولن پہ کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی بیگم مہتاب بہور اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہی تھی انہیں چند دنوں سے سمیرہ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی نہ ٹھیک سے ان کے کام کرتی نہ سیدھی طرح سے بات کرتی وہ شہد نواز سے اس کی شکایت لگانے کا سوچ رہی تھی سنو لڑکی مجھے ویلچیر پر بھٹا کر ذرا باہر سبزے کی سیر کرا لاؤ میرا جی اندر گھبرا رہا ہے میرا مور نہیں ہے جانے کا آپ کسی اور سے کہہ دے وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی بیگم مہتاب کا موہ حیرت سے کھل گیا ہائے کسی اور سے کہوں تو تم یہاں کس لیے موجود ہو میری خدمت کے لیے نا اگر میری خدمت نہیں کرو گی تو اپنا بوری اب اس نے سمیٹھو یہاں سے اس نے بدلی حاضی دکھائی تو بیگم مہتاب نے بھی بیم مروتی کا چولہ پہننے میں دے نہ کی اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی اپنا سیل اٹھا کر بیک ڈور کھولتی باہر آگی علیہ کے لا تعداد میسجز آئے ہوئے تھے وہ شادی نبٹا کر گھر واپس آ چکی تھی اور اس کی غیر موجود کی پر استفسار کر رہی تھی وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپلائی کرنے لگی اس نے علیہ کو بتایا کہ وہ ان دنوں بوہ کے ساتھ ان کے گاؤں میں ہیں اگر دبائی کا کہتی تو پاپا کو کال کر کے کنفرم کر لیتی پاپا کو دوستوں کا بتایا اور علیہ کو بوہ کے ساتھ جانے کا اگر ان تینوں کا آپس میں کسی بھی طرح کانٹیکٹ ہوا تو اس کی حقیقت کھل جانی تھی اور پاپا جو کھنچائی کرتے تو اس کا سوچتے ہی اسے جھجری آگئی بس ہائیکہ بہت ہو گئی جانچ پرک بندہ دیکھ لیا نا اندر سے وہی پکا زمیدار اور سردرنگین مزاج اور بد احد کیا ہے جو وجیہ اور پرکشیشہ دیکھنے میں ہینڈزم ہے بولتا ہے تو دل مولینے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس کے دل پہ تو کسی کا تصرف ہے نا اور جس گھر پر نیم پلیٹ لگ چکی ہو اسے اپنا گھر کیوں کیوں کر کہا جا سکتا ہے گھٹنوں پر تھوڑی ٹھکا کر آزرد کسی سوچتے ہو وہ سامنے لون کے دلکش منظر کو دیکھے گئی رنگ برنگی تیتلیوں کو ایک گول اٹھتا ہوا پھولوں پہ بیٹھ گیا تھا اسے گھر بو اور پاپا بہت یاد آ رہے تھے سر آ سر اسے اب یہاں اپنا آپ میں سوٹ لگ رہا تھا بس کل یا پرسو گھر کے لئے نکلتی ہوں یہاں مزید ٹکنے کا کوئی ریزن نہیں ہے میرے پاس ایک بھیگی نظر ایک بھیگی نظر چاروں طرف ڈالتے ہو دل کے دل میں بولی نہ جانے دل کس بات پر بھر آ رہا تھا سنو تمہیں چھوٹے سردار نے اپنے کمرے میں تمہیں چھوٹے سردار اپنے کمرے میں بولا رہے ہیں اچانک سکینہ نے بیک ڈور سے جھانکتے ہوئے اسے بولا تھا وہ اسے بولا نہیں یقین بیگم احتاب کے کمرے میں آئی تھی کون چھوٹے سردار اس نے بے خیالی میں پوچھ لیا سردار شہر نواز اور کون سکینہ ذرا غصے سے بولی تھی جیسے اس کے بننے پر غصہ آیا ہو ساتھ میں کون ہے ان کے کوئے کوئے انداز میں پوچھا تھا میرب بی بی ہیں ان کے ساتھ تم جاؤ میں آتی ہیں بیگم بغایا گردن موڑے کہا یقین ہم کمرے میں بیٹھ کر پوجیکٹ ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی دھیرو باتیں کی جاری ہوں گی میرب کی پسند نا پسند اس کے مشاغل اس کی خوبصورتی کی تعریف بیٹھے بیٹھے ہی وہ آزردگی میں گھر گئی تھی کہ مجھے کیا ہوتا جارہا ہے میرب وہ شہر نواز بھلے شادی کرنے مگر میں کیوں اتنی ڈسٹرب ہو رہی میں تو آئی ہی اس لیے تھی کہ شہر نواز کی ذات میں کوئی خامی دیکھوں اور اس کو جواز بنا کر پاپا کو اس رشتے سے انکار کر دوں تو اب جبکہ میرا آنا بیکار نہیں گیا تو یہ خامخواہ کا ڈپریشن کیوں اپنے ان ساری باتوں کا جواب اس نے اس کے پاس صرف خاموشی تھی مکمل خاموشی رات کو اپنی مقصود جگہ پہ سوتے ہوئے اس نے شہر نواز کی تصویر کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے ویگم احتاب کی طرف رکھ کر لیا تھا وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی تم نے آج میرے بالوں کی کنگی نہیں کی مجھے مالش نہیں کی کھانا بھی خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کھایا میرے کپڑے بھی تبدیل نہیں کروائے میں نے ساری باتوں کی ریپورٹ شہر نواز کو دیکھ کر دی ہے اب وہی تمہارا فیصلہ کرے گا مجھے تو تمہاری غریبی پر ترس آتا تھا اس لیے خاموش رہی ورنہ تو تین راتوں سے تم نے میری ٹانگیں نہیں دبائیں وہ خاموشی سے ان کی لنترانیاں سنی جا رہی تھی بیوہ ماں آٹھ بہن بھائی اور ماہرانی کے نخرے دیکھو اس کی مسلسل خاموشی پر بیگم احتاب نے غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کروڑ بدل دی تھی اگلی صبح بہت چمکیلی اور روشن تھی تمام ملازماؤں نے نئے کپر جوتے پہن رکھے تھے سبی کے چہرے شادمان لگ رہے تھے آج حرم کا حقیقہ تھا سبھی رشتہ دار اور عزیز مہدو تھے اسے حساب سے کھانا بھی بے حساب اور بہت زیادہ بن رہا تھا زیادہ کاموں کو دیکھتے ہوئے انہوں شابانے اسے کچن میں دوسری ملازماؤں کے ساتھ کام پر لگا دیا تھا مگر بی بی جی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا تو بیٹھی رہتی ہے سکینہ شکایتی انداز میں نشابہ سے کہہ رہی تھی کیوں لڑکی تمہارا کام کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں نشابہ نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا اسے نشابہ کے لہجے اور انداز پر سخت غصہ آیا تھا وہ بھلا کہاں ان لہجوں اور رویوں کی عادی تھی وہ تو خود آرڈر کرنے والوں میں سے تھی ایسے تحکمانہ لہجے بھلا کہاں اس سے برداشت ہوتے تھے تاہم غصہ کو دباتے ہوئے بظاہر عدب سے بولی ماف کر دیں بی بی جی اب دھیان سے کام کروں گی کہتے ہی وہاں سے ہٹ گئی ارے تم تیار کیوں نہیں وہی ماہن کو اسے تین دن پرانے کپڑوں میں دیکھ کر حیرتی تمہیں جو کپڑے اور جوتے دیئے تھے وہ کیوں نہیں پہنے درزنے کمیز اتنی لمبی اور کھلی سی ڈالی ہے کہ مجھے پسند ہی نہیں آئی اس نے لاپروائی سے جواب دیا ماہن کے سامنے وہ اسی ٹون میں بات کر لیا کر دی تھی کیونکہ ماہن کے اندر روایتی کروفر اور تم تراک نہ تھا وہ بہت اپنا یہ تو نرمی سے بولتی تھی کمال کرتی ہوگر پسند نہیں آئے تو مجھے کہتی میں تمہیں اپنا کوئی سوٹ دے دی تھی چلو اور تمہیں کوئی جوڑا دوں ماہن اسے ساتھ لیا اپنے کمرے میں آگئی یہ لو تم میرا یہ سوٹ پہن لو ایک بہت سٹائلش اور قیمتی ڈریس نکال کر اس کی طرح بڑھایا وہ ویسے بھی فراغ دل تھی اپنی بڑھتی ہوئی چیزیں بہت آرام سے ملازموں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی آج تو ویسے بھی وہ بہت خوش تھی کہ آج اس کی پیاری بیٹی کا حقیقہ تھا آپ کے شوہر مجھے آپ کے کپڑوں میں دیکھ کر کیا کہیں گے وہ جی جکر بولی دراصل کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی کی اترن پہننے کی عادت نہیں ارے نہیں کچھ نہیں کہیں گے ویسے بھی میرا یہ سوٹ نیا ہے اسی چکر پہ اسلام بات سے لیا ہے ماہین ہنس کر بولی تھی بلیک شفون کی کامدار ساری میں آج وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی بلیک سٹونز کی جولری میں خوب جج رہی تھی سوٹ اس نے ماہین کے ڈرسنگ یوں میں چینج کر لیا تھا بلیک اور سلور کامبینیشن کا ویلوٹ کا سوٹ اس پہ بلکل فیٹ آ رہا تھا بلیک ویلوٹ کا تنگ چوری دار پجامہ لانگ پرنٹیٹ ہاف بازو کی شرٹ اور ساتھ ہی بڑا سا دوپٹہ کافی دنوں بعد وہ اپنے پرانے ہلیاں میں واپس آئی تھی آئین ایم خود کو دیکھ کر اسے اچھا فیل ہو رہا تھا ورنہ تو لمبے کھلے چوہے اور سر پر دوپٹے کو لپیٹے لپیٹے اپنا آپ اوپری اوپری فیل ہوتا تھا تم یہیں تیار ہو جاؤ میں ذرا باہر کے انتظامات دیکھ لوں ماہین اسے کہتی ہوئی باہر نکل گئی سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کا ڈھی لگا ہوا تھا اسے میک اپ سے ویسے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی پہلے بھی وہ سمپل رہا کرتی تھی اب بھی اس نے کاجل سے اپنے خوبصورت آنکھوں کو مزید دلکش بنایا لے گلوز گلابی لبوں پھر اور بس ہاں پرفیوم دل کھل کے اس نے خود پر برسایا تھا براؤن سلکی بال ایسے ہی سوال پر کھلے چھوڑ دئیے ماہین یار بات تو سنو کوئی باہر سے زور زور سے بولتے ہوئے اندر آگے اور اس پر نظر پڑتے ہوئے اپنی جگہ جم گیا تھا واؤ وٹا ماسٹر پیس نوارد کے لبوں سے بے اختیار نکلا وہ بری طرح گھبرا گئی پتہ نہیں کون ہے پہلے تو حویلی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بلا وجہ آئینے کے اس طرف رکھ کر کے خامخواہ بوٹلز کو ترتیب دینے لگی ماہین کہاں ہیں مقابل نے اس کے سراپے کا انتہائی گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا وہ بی بی جی تو باہر کسی کام سے گئی ہیں وہ گھبرا کر بول پڑی ورنہ تو سامنے کھڑی شخص کی نظریں اسے اپنے وجود میں برمے کی طرح چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وات بی بی جی وہ حیرت کے مارے چلاہ اٹھا تھا کون ہو تم ارے آبی تم یہاں آگئے میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہی تھی میں نے اپنا سوٹ اسے دے دیا یہ میڈ ہے یہ بات کو جیسے جھٹکا لگا تھا ماہین کی بات سن کر اتنی بیوٹیفل اور انوسینٹ میرے بھائی میں خود بھی اسے دیکھ کر یوں ہی حیران ہوئی تھی تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ماہین نے ہستے ہو اس کی حیرت کو کم کرنا چاہا تھا انبیلیویبل مجھے تو لگا تھا جیسے کوئی فیری اپنے فیری لینڈ سے بھٹا کر ادھر آ گئی ہو یہ بات تو جیسے ابھی تک ہائکہ کی شخصیت کے سہر میں روبا ہوا تھا ہاں قسمت دیکھو نہ باپ سر پہ ایک ماہ آٹھ بہن بھائی کتنی دور سے چند ہزار کی نوکری کرنے آئی ہے سورج شہزادیوں جیسے اور نصیب نوکرانی کا ماہین کو بھی جیسے اس کی قسمت پہ ترس آیا تھا ایسے شہکار کام کرنے کے لئے نہیں قدرت کرنے کے لئے قدرت نہیں بناتی بلکہ انہیں تو دل میں بسایا جاتا ہے عباد نے خود کلامی کی تھی یقیناً حقیقتاً ہائکہ کی خوبصورتی نے اسے گھائل کر دیا تھا زنگی میں بے شمار خوبصورت لڑکیاں آئیں ان سے داد پائی اور چلی گئیں کچھ کو خود اس نے اپنے زنگی سے نکال پھینکا تھا خود وہ بھی بہت سمارٹ اور چارمنگ پرسنیلٹی کا مالک تھا ماہین کا ایک لوتا بھائی بے شک شہر میں تعلیم حاصل کی شہر میں کئی بزنس شروع کر رکھے تھے مگر بنیادی طور پر تھا ایک وڈیرہ ہی جس کی گاؤں میں کئی مربع زمینیں تھیں جس پہ کام کرنے والی ہاری اور کسان اسے خود سے کہیں دور نچلے درجے کی مخلوق لگا کرتے تھے وہ کوئی چودری شہر نواز تھوڑی تھا جو انسانوں کو اپنے ہمپلہ سمجھتے انہیں عزت و اکرام دیتا وہ تو چودری عباد اکرم تھا جس زنگی کی ہر رنگینی اور دلکشی سے حصہ لینا اپنا حق سمجھتا تھا ہائیکہ بھی تو اسی دنیا کی دلکشی و خوبصورتی کا حصہ تھی جو اس کو بری طرح بھا چکی تھی ایسے میں وہ اپنے حق سے خود کو کیوں کر محروم رکھتا کمینہ زلیل بتتمیزہ بگر سامنے آیا تو مکہ جڑ کا ناک کا بانسہ توڑ دوں گی پلر سے ٹیک لگائے وہ کب سے خود کو ڈھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہی تھی ماہین کے کمرے میں اچانک وارد ہونے والے شخص کی غلیز اور بھوکی نظریں یاد کر کے وہ اب تک کتنا ہی اپنا خون جلا چکی تھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کبھی کوئی لڑکی نہ دیکھی ہو اسے سے سوچتے ہو اس نے لاؤنج میں نظر دڑائی ہر طرف شوخ بھڑ کیلے آنکھوں کو چھپتے رنگوں کی باہار تھی تمہیں چودری شہر نواز صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں ملازمہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونک اٹھی تھی اب یہ کیوں یاد فرما رہے ہیں یقین بیگم مہتابی شکایت کو کوئی ریاکشن ہوگا خیر میں بھی حساب بے باگ کیے دیتی ہوں عباد کی گستاخ خانہ نظروں نے پہلے ہی اسے تپا دیا تھا اب اس بلاوے پہ وہ اور بھی جارحانہ موڑ کے ساتھ شہر نواز کے کمرے کی طرف روخ کر کے چل پڑی این دروازے پہ پہنچ کے اس کے موڑ کی جاریت ایک دم سے غائب ہو گئتی ایک طرح کی گبرہات نے اس کے سرابے کو اپنی لے پیٹ میں لے لیا تھا دل الگ بکٹٹ بھاگ رہا تھا میں کیوں گھبرہ رہی ہوں میں اس کی ملازمہ تھوڑی ہوں خود پر دلاسہ دیتے ہوئے دور پر ہلکے سے نوک کر دیا ٹانگیں بھی ہلکی ہلکی کامپ رہی تھی جی آ جائیں اندر سے اس کی شاہستہ آواز ابری تھی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازہ دیکیل کے رندہ داخل ہوئی وہ ٹیبل پر پاؤن رکھی اپنی براؤن لیڈر کی چپل کا بکل بند کر رہا تھا اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو پھر جیسے وہیں چم کر رہ گیا ایک بہت سٹائلش لباس میں وہ اس کے سامنے کھڑی اپنی مومی انگلیوں کو مرور رہی تھی اور انہا بھی ہنٹوں کو کچل رہی تھی دائیں ہاتھ میں سلور چوڑیاں باقی پینسل ہیل سینڈلز میں مکید اس کے گورے نازک پاؤں وہ نظر ہٹاتا تو کیسے ہٹاتا تاہا مگلے ہی لمحی اپنی نظروں کو اس کے پرفسوں سراپے سے چھڑاتے ہوئے نورمل انداز سے بولا آئیں سمیرہ بی 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 وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولا نہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں وہ دھیمی آواز میں بولی کچھ دیر پہلے والا حوصلہ جاریت نہ جانے کہاں چلے گئے تھے چلیں جیسے آپ کی مرضی وہ کندیش کھا کر آئینے کی طرف متوجہ ہوا بڑی اممہ کی طرف سے آپ کی بڑی شکایتیں محصول ہو رہی ہیں تو یک لفظی جواب انتہائی سرد انداز سے دینے کے ساتھ ہی وہ اسے دیکھنے لگی تھی غالباً وہ اس کے اس جواب سے حیران ہوا تھا تب ہی تو آئینے سے رکھ مور پر اس کی طرف دیکھنے لگا تو یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کی ضروریات وقت پر پوری کریں ان کا دل بہلائیں ان کا موٹ خراب ہے تو اسے خوشگوار بنانے کی کوشش کریں میٹھے اور دلنشین انداز میں بولتے ہوئے اس نے برش رکھ کر اب پرفیوم کی بوتل اٹھا لی تھی خود پہ بے در ایک پرفیوم انڈیلتے ہوئے وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہا تھا کمرت تیز مہک سے بھر گیا تھا معاف کیجئے گا میں یہ نوکری مزید نہیں کر سکتی بیگم مہتاب کے مزاج کو سمجھتا میرے لئے ذرا مشکل ہے کارپٹ پہ نظریں جمائے اس نے اپنی طرف سے صاف جواب دے دیا تھا جواب میں شہر نواز نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا وہ اسے بہت سنجیدہ اور کسی حد تک خفا لگئی تھی آپ شاید جانتی نہیں ہے کہ بزرگوں کو بچے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا بزرگوں کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے جی مجھے معلوم ہے مگر میں یہ نوکری نہیں کر سکتی میں قد اپنے گھر جا رہے ہوں ایسے کیسے جا سکتی اصول کے مطابق آپ کو یہ جاب پورے ایک ماہ کرنی ہے وہ فیصلہ کن انداز میں بولا جی نہیں اشتہار میں ایسی ایک ماہ کی شرط کوئی ایسی شرط نہیں لکھی تھی ایڈ ہے میرے پاس وہ تڑک کر بولی شہر نواز کو اس کی انداز پہ ہنسی آگئی تھی چلے وہاں شرط نہ آسے ہی ویسے بھی ایک اصول ہے جب کوئی جاب چھوڑی جاتی ہے تو ایک ماہ پہلے اطلاع دی جاتی ہے آپ تو ایک دن پہلے انفارم کر رہی ہیں اسے جیسے اس بحث میں مزا آ رہا تھا یہ کوئی آفیس جاب نہیں ہے کہ میں ایک مہنہ پہلے اطلاع دوں وہ ہنوز نورو ٹھے پن سے بولی تھی چلیں جیسے آپ کی مرضی میں ایک مہنہ کی درخواست اس لے کر رہا ہوں کہ اسی ماں ابو میری شادی کا پروگرام بنا رہے ہیں میری بیوی آ جائے گی تو وہی بڑی امہ کی خدمت کرے گی وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا اس کی بات پہ ہائکہ کے سینے میں اس کا دل پھر پھڑا کر رہ گیا تھا پھر نہ جانے کیا سوچ کر تن سے پوچھ لیا کون یہ میرب حمدانی جی نہیں ہائکہ شیرازی آصف شیرازی کی بیٹی شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکر بولا تھا وہ بے ساختہ نظریں چورا گئی تھی وہ بھی تو آج معمول کی نسبت کہیں زیادہ دل کھینچنے کی حالت میں لگ رہا تھا ہلکے سرمائی شلوار سور پر براؤن واسکٹ اور سائیڈ گندے پر ہلکی شالی اپنی تمام تروجات کے ساتھ اس کا کام تمام کیے دے رہا تھا ہائکہ کو لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر اور اس کے کمرے میں رکی تو موم بن کر پگل جائے گی اس کا ظاہری بحروب بھاپ بن کر اٹ جائے گا تب ہی تو اس کی بات کا جواب دیئے بنا تیزی سے باہر نکل آئی باہر کافی تعداد میں مہمان آ چکے تھے میرب حمدانی ریڈ اور براؤنوی امتزاج کے ڈیزائن ایسٹ میں ملبوس تھی شارٹ شرٹ اور پینٹس کے ساتھ اس کا فگر بہت بھلا لگ رہا تھا کانوں میں میچنگ آویز اور لائٹ سی لیپسٹک کے ساتھ وہ معمول کے دنوں کے نسبت کہیں پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی کھانا لگ چکا تھا شہر نواز اپنی پریٹ میں تھوڑی سی بریانی اور سلات لیے گلاس وال کے قریب جا کھڑا ہوا میرب کے ہاتھ میں بھی شارمیکی پریٹ تھے جسے وہ نزاکت سے کھا رہی تھی دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کھانے کے دوران ہرکی پھرکی گفتگو بھی کر رہے تھے ہائکہ کی نگاہیں ان دونوں پر جمعی تھی ان نگاہوں میں تشنگی شکایت اور خبگی تھی اسے افسوس ہو رہا تھا جب شہر نواز نے اپنی منگیتر کے لئے اس کا نام لیا تھا تو وہ کیوں نہ بتا سکی کہ ہائکش رازی کے دل میں اس کے لئے سخت ناراضی اور ناپسندیدگی ہے وہ اسے کبھی اپنا لائف پارٹنر نہیں بنائیں گی وہ کسی دھوکے باز کو اپنے زندگی میں جگہ نہیں دے گی مگر وہ تو وہاں گویا اس کی شخصیت کے سہر سے برس نکلنے کی خاتے نیچے آئی تھی اسے کیوں لگ رہا تھا جیسے یہ جادوگر اور اسے اپنی بات اور شخصیت کی جال میں بان دے گا اور وہ کبھی اس پندے سے خود کو نہ چھڑا پائے گی اس کی نگاہ کا مرکز وہ دونوں تھے تو وہ بھی عباد کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی ان نگاہوں میں اس کے لئے تعریف طلب اور حوص سبھی کچھ موجود تھا عباد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس کا امنی سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اور اپنے فارم پہ بنے کارٹیج میں لے جائے اور اپنے مخصوص انداز میں خراج تحسین پیش کرے اس کے حسن کو داد دیتے ہوئے اپنی بہراختیوں کا امنی ثبوت پیش کرے اپنے سیل فون میں وہ کھٹا کھٹھائی کا کہ مختلف انگلز میں تصویریں لیتا جا رہا تھا انہی تصویروں کو کام میں لاکر وہ اس پریوش کو حاصل کر سکتا تھا اس کا شیطانی ذہن اسے کئی طریقے سمجھا رہا تھا اور لبوں پہ شیطانی مسکرہت کھیل رہی تھی پتہ نہیں یہ فنکشن کی تکھاورتی ہے کسی اور بات کا سٹریکس اگلے دن اس کی طبیعت کافی مزمل تھی انتہائی سستی اور ڈھیلے پنسے اپنا بیک سیٹ کیا کل اسے یہاں سے نکلنا تھا تمہیں نشابہ بی بی درورزش والے ہال میں بلا رہی ہیں سکینہ نے دروازے سے سر نکال کر پیغام پہنچایا تھا کیا مجھے اس نے حرانی سے پوچھا ہاں تمہیں سکینہ نے دیدے گھوماتے ہیں ہنسکرا کر اس بات میں سر ہی لائے تھا مگر جم والے حال میں میں کیوں وہ الجی تھی مجھے کیا پتہ شاید کوئی صفائی وغیرہ کروانی ہو سکینہ کے دانت پورے کے پورے باہر تھے ہاں ہاں جاؤ سب کے کام کرو بس اس بڑیہ کے علاوہ جس کے لئے آئیں تھی بیگم مہتاب اسے اڑتا دے کر جل کر بولی جم میں صفائی اور وہ بھی اس وقت بٹا اچھی طرح لپیٹتے ہو اس نے کھٹکی سے باہر دیکھا تھا رات کا سیان چل ماہول کو اپنی گریفت میں لے چکا تھا بات سن لیتی ہوں کام واہ میں نہیں کرتی میری طبیعت خراب ہے ویسے بھی کلمچے روانہ ہونا ہے دل ہی دل میں شکوک و شبہات کو دباتے ہو جیم سائٹ پر چل دی ایک طویل کاریڈور تھا جسے بور کر کے دائیں طرف بڑھنے پر جیم بنا ہوا تھا جہاں دنیا جہاں کے بہترین ورزشی حالات موجود تھے کاریڈور لائٹ سے منور لیکن سنسان پڑھا تھا سبی رہائشی حصے کی طرف زیادہ عام درفت رکھتے تھے اچانک دائیں طرف کے کمرے سے کوئی نکلا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا اس کی چیخ نکل گئی تھی جس کی گنچ خالی کاریڈور کے آخری کونے تک چلی گئی تھی ہائے ہائے میں یہ بات تمہیں کل دیکھا تھا تو میں پانے کو دل مچل گیا کیسی ہو مائی سویٹ آرٹ وہ مسکرات کر اسے پوچھ رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے علم کے مطابق ماہین کا بھائی تھا جس کے چہرے کی خبیص مسکرات اور حوصناک نگاہیں اس کے گھناہوں نے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی چھوڑو میرا ہاتھ وہ تھوک نگلتے ہوئے انتہائی خوف زدہ ہو کر بولی تھی ساتھی اپنا ہاتھ اس کی بے رہم گرفت سے ٹھڑانے کی سائی کی مگر اس نے تو مزید کس لیا تھا اتنا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کا چورا بن گیا ہو مارے عذیت کے اس کی آنکھوں میں آنسوا گئے نو ٹیرز ڈارلنگ چلو میرے ساتھ میرے کوٹیج پر میری مرسیڈیز ریڈی کھڑی ہے وہاں چل کر تمہیں محبت سکون اور لفت کی ایسی دنیا کی سائر کراتا ہوں جو آج تک تم نے کبھی نہیں کی ہوگی نرمی اور محبت سے پچکارتے ہوئے وہ اس سے ساتھ گھسیٹنے لگا وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی مگر اس حوص کے مارے شخص پہ اس کی تگودوں کا اثر کوئی اثر نہ پڑھ رہا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھسٹی چلی جا رہی تھی دوپٹہ کہیں دور پیچھے رہ گیا تھا چھوڑو کمینے زلیل انسان مجھے کوئی ہے ہیلپ ہیلپ میں خدا کے لئے کوئی ہے اس کی ساری چیخوں پکار خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس تک آ رہی تھی بات کو جیسے اس کا رونا چلانا لطف دے رہا تھا تب ہی تو مسکراتے ہوئے اسے گھسیٹے جا رہا تھا سکینہ کو دو ہزار تھما کر ساری سیچویشن سمجھاتے ہوئے بڑے آرام سے اس شکار کو اپنے جال میں بلا لیا تھا بس اب کچھار کچھ فاصلے پر رہ گئی تھی جانے مند کیا وہ جو قسمت میں میڈ بننا تھا مگر میں تو تمہیں دل کی کوئن بنانا چاہتا ہوں اس کے کانوں کے قریب اس نے زہر افشانی کی تھی نہیں نہیں روتے بلبلاتے ہوئے وہ خدا کو دل ہی دل میں پکار رہی تھی جو واحد اس کی نامو اس کی موتی کو گناہ کی دلدل میں لتھرنے سے بچا سکتا تھا یہ بات چھوڑو اسے ایک دبنگ غسیلی آواز کوریڈور کے سرے سے آئی تھی تو جیسے وقت بھی سہم کر تھم گیا تھا پھر تیز قدموں سے بھاگتا ہوا کو یا راتے ہی زناٹے دار تھپڑ اعباد کے چہرے پہ دے مارا تھپڑ کی گونج دیواروں سے کئی لمحوں تک ٹکراتی رہی تھی شہری تم نے مجھے تھپڑ مارا ہاو ڈیر یو اعباد تو جیسے اپنی بیزتی پہ پاگل ہو اٹھا تھا ہاں میں نے تمہیں تھپڑ مارا تم ہماری حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالوگے تو تمہیں ہمیں گولی بھی مار سکتا ہوں سوک چہرے کے ساتھ وہ گھراتے ہوئے بولا تھا وہ دیوار کے ساتھ لگی خواف سے تھر تھر کامتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلتے غزب کی شولوں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی ایک میڑ کے ہاتھ پکڑنے پر تم مجھے گولی مار ہوگی اعباد کو لگا جیسے شہر نواز کا دماغ چل گیا ہو ہاں اس حویلی کی ملازماؤں کی عزت بھی اتنی قیمتی اور اہم ہے جتنی یہاں کے مالکوں کی اس گھر میں کام کرنے والی کوئی نوکرانی ہو یا ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والی کوئی ہاری محنت کا شورت ان کی طرف جس کی بھی آنکھ غلط ارادے سے اٹھی وہ آنکھ ہی میں نکال لوں گا چاہے وہ آنکھ میرے کسی اپنے ہی کیوں نہ ہو دھار سے مشابہ آواز کے ساتھ وہ آباد کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسی وقت اس کی چان لینے کا ارادہ ہو ایک میٹ کے لئے تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اس کا تعوان تمہیں بھگتنا پڑے گا آباد دھمکاتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہیں ماہین بابی اور دل نواز بھائی کی وجہ سے ریایت مل گئی ہے ورنہ تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں عباد کی دھمکی سے متاثر ہوئے بغیر وہ تیز تنفس کے ساتھ بولا تھا دیکھ لوں گا میں تمہیں پھٹے ہوئے ہون سے خون صاف کرتے ہوئے عباد وہاں سے چلا گیا خالی سنسان کاریڈور میں ہائکہ کی سسکیاں گونج رہی تھی شہنواز نے خاموش نظر اس پہ ڈالی اور دوسری دور پڑے اس کے دھپٹے پہ مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے ذرا چھپ کر دھپٹہ اٹھایا اور قریب آ کر اس کے سر پر ڈال دیا ہائکہ نے اس کی طرف دیکھے بھی نا تیز اس سے دھپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا اور تم یہاں کیوں آئی تھی جب تمہیں کہا تھا کہ تم خود کو بڑھ اما کے کمرے تک محدود رکھو گی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی اب وہ ڈپٹ کر اس سے پوچھ رہا تھا مجھے سکینہ نے کہا تھا کہ جن والی سائٹ پہ تمہیں نشابہ بی بی بلا رہی ہیں اس لیے میں آ گئی ہچکیوں کے درمیان اس نے بتایا یہ سکینہ کمزر فورت شہنواز نے غصے سے دانت پیسے اور وہ سکینہ اور نشابہ کو سامنے بلا کر سارا معاملہ کیا کر سکتا تھا مگر اہمیہ تو سامنے کھڑی لڑکی کی عزت کی تھی جس کے آنسوں سے بری طرح رسٹ اپ کر رہے تھے سٹوپڈ لڑکی تمہیں اتنا سینس نے استعمال کرنا چاہیے تھا مدر سائٹ پہ تمہیں کیوں بلائیں گی زیادہ تر یہ حصہ مردوں کے زیر استعمال ہوتا ہے ڈانتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک سائٹ کا دروازہ کھول کر ایک کمرے میں آ گیا اسی کمرے سے ایک طویل رہ داری نکلتی تھی جس کا اختتام اکبی لون کی طرف ہوتا تھا وہ خاموشی سے گھسٹ تھی اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی جا رہی تھی وہ سامنے بڑھ گی ماں کے کمرے کا بیک ڈور ہے ادھر سے چلی جاؤ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا جم والی سائٹ پہ ملازمین کے کوارٹرز بنے ہوئے تھے وہ زمینوں سے فارغ ہو کر کریم بخش کے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا کریم بخش کو ڈاکٹروں نے ٹی بی کی تشریف کی تھی شہر نواز نے شہر میں ایک بہترین اسپطال میں کریم بخش کو ایڈمیٹ کروایا تھا بہترین طبی سہولتوں کی بدولت کریم بخش تیزی سے روبو صحت تھا یہ گوڈ نیوز اس کے بیوی بچے کو سنانے کے لیے وہ اس کے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک نصوانی چیک سنی پھر اس کے متواتر آوازیں آنے لگیں وہ اندر جانا موقف کر کے ادھر بھاگتا ہوا آگئے اور یہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اپنی ایاش اور بدفطرت کی وجہ سے اسے عباد ہمیشہ برا لگتا تھا اسے عباد کا حویلی میں آنا جانا بھی برا لگتا تھا مگر ماہین کی وجہ سے وہ ضبط کے گھون بھر کر رہ جاتا تھا عباد کا زیادہ وقت غلط کاموں میں سرف ہوتا تھا اتنا تو وہ جانتا تھا مگر وہ اس کے گھر ہی کی فرد کو وہ ناپاک کی رات اسے فوکس کرے گا یہ تو گمان میں بھی نہ تھا وہ چاہتا تو عباد کو ابھی گھسیٹتا ہوا ماہین اور سب کے سامنے لے جاتا اور اس کے کرتود کھول کر بتا دیتا مگر وہ بخومی جانتا تھا عباد کی حیثیت کبھی اس گھر میں نہیں بت لے گی البتہ اس ماسوم لڑکی کی شہرت ضرور طاقتار ہو جائے گی اس لئے اس کے معاملہ فہم طبیعت نے بات کو دبانے کا سوچ لیا تھا ہائی کا لون اپور کر کے دیکھور تک پہنچ چکی تھی دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا تھا وہ ابھی تک وہ ابھی تک کھڑا وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا نظر ملنے پر ذرا سا مسکر آیا ہائی کا کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی وہ غڑاپ سے اندر کمرے میں گھوس گئی اگلی صبح وہ بخار میں تپ رہی تھی آئے ہائے اسے دیکھو جو بوڑوں بیماروں کی خدمت کرنے آئے تھے خود بیمار پڑ گئے بیگم مہتاب پلنگ پہ بیٹھے خود سے باتیں کر رہی تھی ارے کوئی بچی کو تو دیکھے کب سے بے سود پڑی ہے نہ جانے کن ماں باپ کی بچی ہے اب انہیں اب ممتہ یاد آ رہی تھی پورا دن اس کا گشی کی حالت میں گزر گیا تو تشویش ہونا لازمی باتی شام کے ٹائم رشیدہ اس کے لئے دلیا اور بخار کی سیرپ اور گولیاں لے آئی اس نے خاموشی سے دوا پی لی پھر تھوڑا سا دلیا کھانے لگی صاحب جی کہہ رہے تھے کہ اگر سمیرہ کا بخار کل تک نہ ہوترا تو ڈاکٹر کے پاس دکھائیں گے رشیدہ کی بات پہ اس کا دل ہڑک اٹھا تھا کون سے صاحب نے کہا ہے اس نے کمزور آواز میں پوچھا تھا بڑے صاحب خالق نواز چودری نے اوہ رشیدہ کا جواب سن کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی دلیا ایک دم سے کروا لگنے لگا رشیدہ نے اٹھ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اوہ خدا یہ تو تنور کی طرح گرم ہے ذرا ہاتھ دکھا رشیدہ نے اس کا دائیں ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے سر سے دائیں ہاتھ اپنے ٹانگوں میں دوا لیا رشیدہ کو اس کی حرکت بڑی عجیب لگی تھی اس کا اس ہاتھ کا یہ اس ہاتھ پہ کسی کا لمس اسے تقویت دے رہا تھا اور وہ اس لمس کو زائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اس ہی دائیں ہاتھ پہ اپنا دہکتہ رکھ سار رکھے وہ زبدستی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ صبح اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا چاہے تب یہ ٹھیک ہو یا نہ ہو اللہ میری بچی کتنی سوک کملا گئی ہے پیلی پھٹک رنگت آنکھوں کے گردھل کی ایک ایسے کیسی حالت بنا لی ہے اپنی بوہر زینت اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھا میں تشویر سے کہہ رہی تھی وہ جب گاؤں سے آئی تھی تب سے لا تعداد بار اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنی بے کراری اور محبت کا اظہار کر رہی تھی یہ لڑکی علیہ ایک نمبر کے چٹوریوں نہ دی دی کتنا کچھ اس گھر سے کھا چاہتی اور میری بچی کو جیسے اپنی خالہ کے گھر فاکے کروائے ہوں آئے تو صحیح اس بار خوب سناؤں گی اسے بوہر کو علیہ پہلے کون سا اچھی لگتی تھی اب تو اس کی کمزور حالت دیکھ کر انہیں خوب تاو آیا تھا اس پہ ارے نہیں بوہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی وہ گھبرا کر انہیں ٹوک گئی میں علیہ کے ساتھ اس کی آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ ہم سب دوست پاکستان کی سیر پہ نکل گئی تھی اس نے فوراں بات بنالی مبادہ بوہ کہیں علیہ پر چڑھائی نہ کرتے اوفائے کا جھوٹ پہ جھوٹ اس نے گہری سانس بڑھتے ہوئے سوفے کی پشت پہ سر ٹکا دیا ارے تو بیٹا سیر کے دوران کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا بوہ کی سوئی ابھی تک اس کی صحت پہ اڑی ہوئی تھی ارے بوہ خوب کھایا پیا گھومے پھیرے لیکن سچ میں کہیں بھی آپ کی ہاتھوں جیسا ذائقہ نہ تھا آپ گھر میں رہ کر خوب پیٹ بھر کر آپ کے ہاتھ کے لزیز کھانے کھاؤں گی تو ایک دم سے فیٹ اور ٹھیک ہو جاؤں گی وہ ان کے بڑے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دباتے ہوئے محبت سے بولی چلو ٹھیک ہے پھر میں ابھی آپ کی پسند کا گاجر ہلوہ لاتی ہوں بوہ اس کی بات پہ خوش ہو کر کی طرف چل دی وہ کسل مندی سے وہیں لیٹ گئی تھی دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا دل و دماغ پہ کچیب سی بے ہی سی چھائی ہوئی تھی ذہن پہ بار بار ایک ہی منظر چلتا رہتا تھا اباد کا اس کا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کی کوشش کرنا اس کا رونا چیکنا چلانا اور ایسے میں کسی مہربان ہستی کا اچانک سے آ کر اس مسیبت سے نکالنا وہ اب تک اتنی بار ان جانگ اسے لمحوں کو یاد کر کے رو چکی تھی اگر عباد اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا تو پاپا تو اپنی جان سے گزر جاتے اس سوچ سے ہی اس کی جان پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی تمہیں کس نے ادھر آنے کو کہا تھا ایک ڈانٹی ڈپڑتی خسیلی آواز اس کے کانوں میں گنجی تھی شہری لڑکیاں اچھی بھی ہوتی ہیں جیسے میرب خوبصورت حساس اور ہمدرد اس کی آنکھیں ذرا نم ہوئیں میرے ابو اسی ماں میری شادی کا ارادہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پھر میری بیوی آ کر بڑی اماں کی خدمت کرے گی ہموار متوازن خوبصورت لب و لہجہ ہائکہ کے سر میں جیسے شدید درد ہونے لگا تھا وہ وہیں اٹھ کر اپنی کنپٹیاں دبانے لگی تھی چلی گئی کیا مطلق وہ نشابہ نشابہ کی بات پہ حیرانی سے بولا تھا ہاں بیٹا بڑی اماں بتاتی ہیں کہ صبح جب وہ اٹھیں تو دیکھا سو میرا کمرے میں نہیں تھی اللہ جانے کس جھنگی لڑکی تھی نہ مل کر گئی نہ تنخواہ لی ارے ہاں یاد آیا وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ ایک دو دن میں وہ جوب چھوڑنے والی ہے نشابہ کی بات پہ اس سے جلدی سے وضاحت دی وہ اس کے بارے میں کوئی اسی اسی بات نہیں سن سکتا تھا چاہے کہنے والی اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو تنخواہ بھی مجھ سے لے لی تھی کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اسے جانا پڑے گا اپنی طرف سے اس نے نشابہ کو مطمئن کیا اور اپنے روم میں آ گیا ہے تو ہائی کشہ رازی بس اتنی دن ٹک پائی یہاں چلتے ہوئے وہ سلائیڈ ونڈو کی پاس آ گیا وہ دن وہ کیسے بھولا سکتا تھا جب شارک لوگوں نے زبدستی اسے نوازن ایریاز کی سہر میں گھسیٹ لیا تھا وہاں کے سبزہ داروں میں اسے ایک بے ہوش لڑکی ملی تھی جس کی بے ہوشی کی وجہ وہ باوجود کوشش کے معلوم نہ کر پایا تھا لڑکی خاصی خودصورت اور کسی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی دیکھتی تھی اس نے دوبارہ سہر بار متعدد بار اس بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھا تھا اور اسے دیکھنے میں تشویش پریشانی اور فکر مندی تھی انہی دن اتفاق سے اس کا رشتہ ڈسکس ہو رہا تھا چودری خالق نواز اس کا رشتہ پیندوست آصف شرازی کی لاتی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے دن رات ہائی کا شرازی کا تذکرہ وہ خاموشی سے سنتا رہتا تھا اس لیے تو جب اس بے ہوش پڑی لڑکی کو اس کی ٹیچر اور ساتھی وہاں سے لے گئے تو وہاں پیچھے رہ جانے والے کالیج کارڈ کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا تقریباً وہی قوائف درچ تھے جو ماہین بھابی اور امی سے اس کی ہونے والے رشتے کے بارے میں بتاتی رہتی تھی اسے ایک دم سے افسوس ہوا تھا کہ اتنی بار اس لڑکی کو خفی کا مندی اور پر شان بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر افسوس ایک اشتیاق محبت اور پسندیدگی کی نظر اس پہ نہ ڈال سکا تھا دل میں گہری الجن یہ وہ واپس چلا آیا تھا کارڈ اس کی جیب میں تھا اگر ماہ بھونے اسے چند تہا ہے آصف شرازی کے گھر دینے کو کہا تو وہ راضی ہو گیا چلو اس وہانے تو مہترمہ کا دیدار ہو جائے گا اور الجن بھی دور ہو جائے گی کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور واہ افسوس وہاں جا کر صرف بزرگ خاتون نے ادابے میز بانی نے بھائے کسی دو شیزہ کی چھلک نہ دکھائی دی آصف ولا سے نکلتے ہوئے اس نے وہی کارڈ نکال کر دیکھا تو ایڈرس بالکل ایک ہی تھا اس کا مطلب ہے کاغان میں ملنے والی لڑکی ہی میری لائف پارٹر بننے کی خوش نصی بھی حاصل کرنے والی ہے اسے وہی پہ یقین ہو گیا تھا خیر کب تک چھپیں گی ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہی پڑے گا وہ اتفاق سے اگرے ماہ اپنے گھر کے لان میں پھول چنتی لڑکی کو دیکھ کر وہ دمبہ خود رہ گیا تھا وہی چہرہ وہی قد وہی براؤن ناکوں پہ دراز گھنی پر کے فرق صرف یہ تھا کہ وہ اس وقت ویسٹرن پہناوے میں تھی اور یہاں ایک دم سے سادھا اور معمولی کپر میں مربوز تھی ایک انسان اتنی مشابیت کسی دوسرے انسان سے کیسے رکھ سکتا ہے آنکوں میں کہہ ریول جنلیہ وہ اندر آ گیا تھا مگر اس کا وجدان کہتا تھا کہ کاغان میں ملنے والی بیوش لڑکی بلکہ یہی ہے جو اس وقت بڑی اممہ کی میٹ بن کر کھڑی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندازوں کی تصدیق ہوتی گئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندازوں کی تصدیق ہوتی گئی جب ماہین نے اس کے کانوں میں ٹاپس ڈائمنڈ ٹاپس دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا تھا تو اسے بھی وہ ٹاپس یاد آ گئے جو اس نے بیوش بڑی لڑکی کے کانوں میں دیکھے تھے اس نے کارڈ نکال کر پیسپورٹ سائز تصویر کا بغاہر دیکھا تو وہاں بھی یہی ٹاپس اس کے کانوں میں تھے اب تو کسی کنفیوجن کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا مگر یہ میٹ بن کر حویلی میں کیوں آئی تھی یہی بات سوچ کر وہ اُلج جاتا تھا خیر مطرمہ کے جو بھی مقاصد ہوں آگے کھل کر سامنے آ جائیں گے کون کب تک اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے بھلا وہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا ماہین کا اندازہ اس کے بارے میں بالکل دروس تھا وہ اپنے ایٹیٹیوٹ بات اور رد عمل کے لحاظ سے کہیں سے بھی کسی غریب اور ضرورت مند کرکی نہیں لگتی تھی پہلے تو ڈائمنٹ ٹاپس پھر ایک مہنگے سیلپ فان پر اسے بات کرتے دیکھ رہا تھا بات بہت سترے اور شائستہ رہجمع ہو رہی تھی اور انگریزی الفاظ کا ضرورتاً استعمال وہ زور سے کہکہ لگاتے لگاتے رہ گیا تھا ہائے کشیرازی تم بولڈ اور کانفیڈن بے شک ہو مگر ایک بہت ہی بری اداکارہ بھی ہوتی میں سے بولتے ہوئے وہ مسکر آیا تھا آرسیف شیرازی نے پورا گھر انویٹ کروا لیا تھا وہ اسی چکر میں اس کی شادی کرنا چاہتے تھے گھر کے بردوں سے لے کر فرنیچر تک سب کچھ چینج ہو چکا تھا جس رات وہ پاکستان پہنچے تھے پانچنے کے ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد اسے اپنے روم میں بھولا لیا تھا آئی ہو بیٹا آپ نے اچھی طرح سوچ دیا وہ کافی ٹائم لے لیا آپ نے جو فیصلہ ہے اب اسے فائنل کر ہی دے تو بہتر ہے وہ منتظر نگاؤں سے اسے دیکھ رہے تھے پاپا میری سوچنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے جو وزڈم آپ کے پاس ہے میں ساری عمر بھی بتا دوں تو تب بھی میرے پاس اتنی نہیں آسکتی اور مجھے آپ کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے سر جکائے وہ دھیمی آواز میں ان کے فیصلے پر ہاں کی مہر ثبت کر دی تھی آصف شیرازی نے بے ساکتا اسے گلے سے لگا لیا تھا خالق نواز اگلے ہفتے شادی کی شاپنگ کے سلسے میں آ رہا ہے وہ سب تم سے ملنا تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خاموشی سے باپ کی خوشی اور جوش پر نوٹ کرتی رہی تھی پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی آئینے تک آ گئی آئینہ اسے اس کی نئی ہی تصویر دکھا رہا تھا ڈل سکن روکے بال خوشکونٹ وہ کافی دیر تک کھڑی آئینے میں اپنا جائزہ لیتی رہی تھی پھر اچانک سے اس نے مڑ کر اپنا موبائل اٹھایا اس کی انگلیاں بیوچی پالر کا نمبر دلاشت کے رہی تھی اس نے امیٹیشن سے آج شان کی اپائنٹمنٹ لے لی تھی خوبصورت ہمدرد اور نیک دل اس کے کان کے قریب کوئی خوبصورت مردانہ آواز گونجی تھی خالق نواز اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے تھے عاصف شرازی ان کا استقبال کرنے گیر تک آگے بوہ زینت انتہائی پھرتی سے کچن میں کھانا تیار کروا رہی تھی اس نے ریڈ اور بلیک سٹائلش سا ڈیزائنر سوٹ پہنا اور آئینے کے سامنے آگئی ویٹیشن کے مشتاق ہاتھوں نے کسی حد تک اس کی سابقہ شفاف اور چمکدار رنگت اور بالوں کی نرمی اور اس رہنہ پر واپس کر دیا تھا لاؤنج سے آتی بہت سے خوشگوار آوازوں اور کہکوں نے اس کی دھڑکن کو بے ترتیب سا کر دیا تھا یقیناً بوہ اسے آ کر سب کو اسلام کرنے کا کہیں گی یہ سوچ کر وہ لان میں آگئی اور سنگی بینچ پر بیٹھ گئی کاش میں حویلی نہ آگئی ہوتی تو آج مکمل اعتماد سے سب سے مل لیتی سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں کرتی یوں موچھ چھپا کر تو ادھر نہ بیٹھنا پڑتا بیٹھے 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 اس نے اپنی اکل کو کوسا تھا اگر نہ جانتی تو یوں ہی اپنے انکار پر ڈٹی رہتی وہاں جا کر ہی شہر نواز کی شخصیت کے جوہر کھلے تھے اس کے دماغ نے اسے سمجھایا تھا واقعی وہ تو گاؤں اس لیے گئی تھی تاکہ اپنے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ جواز ڈھونڈ کر آصف شرازی کے سامنے لے آئے مگر وہاں کیا ہوا پوری تقدیری بات کی صورت غات لگائے بیٹھی تھی اگر جو وہ مہربان فرشتہ وہاں نہ آتا ہونے سے بچا کر اپنی پناہوں میں لے لیا تھا جس کی اچھائیوں کا سچ سچ میں سب گن گاتے تھے جو ہمدرد تھا فیاس تھا انسانیت کا درد جو ہر انسانیت کے درد کا جوہر اس کے پاس تھا وہ اپنے دل کو اس کے نام پر دھڑکنے اسے کیسے روک سکتی جب خود ہی دل ہار چکی تھی تو ایسے میں کیوں نہ اپنے باپ کو ہاں کا مزدہ سنا کر سارے امر کے لیے ان کی نظروں میں سرکرو ٹھہرتی جرائے تھے اس نے اپنے خیالوں سے چونک کر سر اٹھایا وہ سامنے کھڑا تھا اپنی تمام تربجہت اور ذات کی اچھائیوں کے ساتھ کیسی ہو مسکرا کر پوچھتے ہوئے ذرا سا اس سے ہٹ کر اس کے پہلوں میں بینچ پر بیٹھ گیا وہ آج بلیک جینز کے اوپر وائٹ شٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہینسوم اور دلکش لگ رہا تھا میں نے سوچا تنخواہ بھی دیا ہوں اور طبیعت کا بھی پوچھا ہوں سنا تھا سخت فلو تھا وہ جیب سے والٹ نکالتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا کیا مطلب کیسی تنخواہ وہ بلی طرح گھڑ بڑھائی تھی ارے بھئی بڑی اممہ کی پورے دو عفتیں خدمت کرنے کی تنخواہ اور کیا معصومیت سے کہتے ہوئے شہر نواز شہر نواز اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا ان آنکھوں میں شرارت کے کئی رنگ مچل رہے تھے ہائیکہ نے بے ساکتا نظریں چرائی دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نہ تو میں آپ کی حویلی آئی ہوں اور نہ ہی کسی بڑی اممہ کی خدمت کی ہے میں نے وہ بوری طرح بگڑ کر بولی تھی وہ آتے ہی اس موزبے بات کرے گا یہ تو اس کے گمہ میں بھی نہ تھا مجھے شارت غلط فہمی ہوئی ہے جیسے تمہیں اپنی حویلی میں پہلے سے دیکھا ہو ہو جاتی ہے کبھی کبھار اتنی مشابہت وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اٹس امیزنگ وہ لڑکی سمیرہ بلکل تمہارے جیسے دیکھتی تھی لیکن تھی بلکل سٹوپیڈ اور ایل مینر جیسے دیکھو جاب چھوڑتے ہوئے وہ نہ کسی کو بتا کر آئی نہ مل کر آئی امی بھی کہہ رہی تھی اگر وہ لڑکی دوبارہ ملے تو خوب کلاس لیں گی اس کی وہ مسکراتی نظروں سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کے اتار چڑھاؤں کو دیکھ رہا تھا اچھا وہ ایل مینر تھی اور خود کیا ہیں ساری رات بخار سے پھنکتی رہی کمرے میں جھان کرنا دیکھا کیا کہ اس حال میں ہوں ویسے تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کی تفسیر بنے پھرتے ہیں مگر ایک بے گھر لڑکی بیمار تھے اس کی خبرگیری نہیں کی سارے انسانی ہمدردی جھور دکھاوا سارا غریبوں کی فلاکہ پروگرام ایک دم ڈراما وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی شہر نواز پہلے تو اسے دیکھتا پھر ایک دم سے زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا مائی سویٹھارٹ مجھے اس سے اگلے دن شہر روانہ ہونا تھا مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے تو پروگرام کینسل کر دیتا وہ متبسم انداز میں صفائی دیتے ہوئے بولا اسے ہائکہ کی تپی رنگت مزہ دے رہی تھی مجھے نہیں معلوم تم حویلے کس مقصد کے لئے آئی تھی لیکن میں اتنا جان گیا تھا کہ تم انکل شہرازی کی بیٹی ہو جس سے میرا نصیب جڑنے والا ہے جسے پہلی بار دیکھتے ہی میں نے دل ہار دیا تھا وہ گھمبری لہجے میں بولتا ہوا اس کے دھڑکنوں میں اتھل پتھل مچا رہا تھا کاب حویلی میں دیکھتے ہی اس نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا نہیں کاغان کی حسین وادی میں اس نے جیب سے اس کا کارڈ نکال کر اس کے سامنے لہر آیا یہ آپ کو میرا کارڈ کہاں سے ملا اس نے فوراں ہاتھ سے جھپٹ لیا جب آپ محترمہ وہاں بے ہوش پڑی ملی تھی تو یہ وہی رہ گیا تھا تو کیا آپ نے یہ علیہ کو انفارم کیا تھا وہ خوشکوار حیرت میں گھر کر بولی تھی جی جناب آپ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ تفویز کر رکھی ہے اور ہم یہ ذمہ داری ساری زندگی پورے ایمان داری سے نبھانے کا عہد کرتے ہیں وہ اس کا مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا تھا اوف ہائکہ نے تمانیس سے آنکھیں مودھ نہیں پھر اگلے ہلمے وہ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی اپنا اس رشتے سے انکار دہاتیوں کے بارے میں غلط تصور اس کی جانچ کے لئے حویلی آنا مگر یار اس سارے قصے میں یہ تو کہیں نہیں معلوم ہو رہا کہ میری بارے میں انکل کو ہاں کیوں کر کی ہاں بس اسی رات تو میں نے اپنا دل ہارا تھا جب آپ بات کے چنگل سے چھڑا کر مجھے باحفاظت پڑی اما کے کمرے تک لے آئے تھے وہ سر چھکا کر اعتراف کرتے ہوئے بولی تھی اور شہر نواز کو اس کا شرماتہ لجاتا انداز بے خود کیے جا رہا تھا اچھا اندر چلتے ہیں سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے جینس کی جبوں میں ہارڈ ڈالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ مجھے پہچان تو نہیں پائیں گی وہ متضب سی بیٹھی رہی تھی شہر نواز کے سامنے تو اس نے حویلی کا وزٹ تسلیم کر لیا تھا مگر باقی سب کے سامنے کیسے تسلیم کر پائے گی اسے تو سوچ کر ہی گھبرہت ہو رہی تھی میں سب سنبھال لوں گا کہانا تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری پوری زندگی کے لیے لی ہے مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے شہر نواز نے چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی اس نے چند ثانیت توک اپ کے بعد اپنا ناز اکھات اس کی ہتھیلی بر رکھ دیا دونوں پہلو پہلو چلتے ہوئے رہائشی حصے کی جانب چل دیئے یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ بڑی امہ کی خدمت کا دو ہفتوں کا معافضہ جو بنا ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کا ہاتھ تھامے وہ پوچھ رہا تھا اسے میرب حمدانی کو ڈونیٹ کر دیں وہی زیادہ حق دار ہے ان پیسوں کی وہ ایک دم سے جل کر بولی تھی شہر نواز کا کہہ کہہ دور تک چلا گیا تھا اس کے ساتھ اس خوبصورت سی سٹوری کا اختدام ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ ایک نواز کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد کریں اللہ حافظ